نمسکار پرکاشک کے پٹل پر آپ سبی کا بہت بہت سوادت ہے 20 جولائی منگلوار ایک خاص دن ہے آج پرکاشک کے پٹل پر بھی اور جو ہماری آج کی جو آکرشن کا کیندر ہے جن کی پستکیں ان کے لیے بھی تو سب سے پہلے انہیں بدھائی دے رہے ہیں آج ان کے پوتے کا جنم دن ہے تو بہت 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 ہی دادی جی آج ہم سبھی ورشت رشنکار سدھا دیش جی کی پستکوں کے لوکارپڑ کے لیے یہاں پر اکترت ہوئے ہیں اور پٹل پر اس وقت ہمارے سمانت اتیتھی نظر آ رہے ہیں ان میں ابھی سبھی نہیں جوڑ پائے ہیں کیونکہ کچھ تھوڑا نیٹ کی بھی سمسیہ ہے اور کچھ کہیں باہر ہیں تو ابھی بس گھر لوٹ کر ہی جلدی سے جوڑیں گے مولو لیکن کارکرم ہم شروع کر رہے ہیں اور میں بتا دوں کہ ہمارے ساتھ آج پٹل پر اپسٹت ہیں آہ آدھرنیا ڈملا بھنڈاری جی پریشت سہتے کار لبھ پرتشت اپنی سلیلہ سنسٹھا دوارہ پرکاشت سلیل پرواہ کے دوارہ ڈرنتر سہتے سیوہ میں سن لگن ہے اور بہت سکریے رہتی ہیں پریڑنا ہے ہم سبھی کے لیے تو مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کاش اتنی سورجہ اتنی رشنات مکتہ ہمارے اندر بھی کنی سے آگا ہے آپ کو نمن آپ کو بہت 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 سواغت ہے اور ہمارے ساتھ پٹل پر اپسٹت ہیں آدھرنیا سپرسد سہتے کار آدھرنیا نیلی ما ٹکو جی آہ سہتے سمرتھا کا نام سبھی جانتے ہیں اور ان کی یہ کتاب اتنی لوگ پریے ہیں ہم سبھی کے بیچ میں آپ اس کی سمپادی کا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مہلا سالکتک سنسٹھان کی ادھرکشہ بھی ہیں نیرانتر ساہت سیوہ میں اور ساہتک گتیویدیوں سے جڑے ہوئے لوگوں کے اتساہ بردھن میں بلکل کبھی بھی کنجیوسی نئی بھرتنے کا ایک جو ان کا گون ہے وہ بہت تیارہ لگتا ہے اور آج پرکاشک کے پٹل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہیں ہم پھر سے مل رہے ہیں اور ہمیشہ آپ کا بیکتے تو پر بہت کرتا ہے اور ہمارے ساتھ پٹل پر اپسٹت ہیں بہت ہی سپرسد ساہتکار نیلی مراکیش جی جو کی کئی برشوں سے نیرانتر ساہت سیوہ میں سنلگ ہیں آج کل سکول ٹائم دوارہ ہر ہفتے آیوجت آیوجن میں سپرسد دبال ساہت کے لیے سمرپت ساہتکاروں سے پریچے کروا کر ساہت جگت میں ایک مثال پیش کر رہی ہیں اور یہ واقعی ایسا کام ہے کہ جسے آپ ایک ایک مثال سچ میں قائم کر رہی ہیں جسے بہت سارے ایسے سائی تکاروں کے بارے میں بھی جاننے کا موقع مل رہا ہے جنہیں ہم جن تک ہم نہیں پہنچ پائے ہیں اور جو بہت زیادہ جنہیں جاننے کی ضرورت ہے آج کی پیڑی کو بھی اور ہماری پیڑی کو بھی تو نیلی مراکیش جی کا یہ کارکرام بہت اچھا ہوتا اور بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوتا ہے جب بھی موقع ملتا ہے میں ضرور جلکی ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے تو آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے آج کی اس کارکر میں اور ہمارے ساتھ اپسٹھیت ہیں جو آج کی سب سے بڑے جن کی پستکوں کا لوکارپن ہو رہا ہے آدھنی ستھا ستھا آدھے جی ستھا آدھے جی کی انیک رچنائیں پرکاشت ہو چکی ہیں اور کئی برشوں سے سہیت سیوا میں سن لگن ہیں برشت ساہیتکار آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے آج کے اس لوکارپن کے کارکرم میں میں یہ بتا دوں کہ اس کے اترکت آج ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں سپرسکر ساہیتکار آدھنی دیانند پانڈے جی دیانند پانڈے جی کسی بھی وقت ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور آدھنی سنجیب جیسوال جی وہ بھی ہمارے ساتھ باہر سے کارکرم سے جڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی سمیں وہ پتل پر آ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑیں گی کچھ دیر بعد ڈاکٹر امیتہ دوبے بہت سکریے ساہیتکار اور ساتھی ساتھ لکھناؤں اتر پردیش ہندی سنسطان میں نیرانتر کئی ورشوں سے وہ اپنی رچنات مکتہ کا پریچے دیتی آ رہے ہیں تو ان سبھی کے جوڑنے کی پرتیکشہ ہم نہ کریں یا وہ سبھی اپنے اپنے سمجھ سے جوڑتے جائیں گے ہم کارکرم کا عبیدیبت آرامل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جیسی کی سدھا آدیش جی کا آدیش تھا ان کا اچھا تھی تو اس کا پالن کرتے ہوئے ہم دی پراجوالن کی ایک شروع کے ساتھ یہ شوٹی سی ایک جو بہت ہی مہاتوپون پرمپرا ہے ہماری سنسکریٹی کی وہ پون کر لیتے ہیں شباں کرو تی کلیاں آرو گیندن سم پڑا شترو بھتی وینا شائن دی پراجوالن کے ساتھ آب میں آب کو یہ چلتی ہوں آدنی سدھا آدیش جی کے رچنا سنسار میں دیوڑا اپنے دیوڑا ہام dall عطا موسیقی 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 تو کارپڑ تک وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں آدھنی سدھا آدھے جی سے پراتنا کروں گی کہ وہ واری وندنہ سے آج کے اسکاری پیم کا آرمبر کریں یا کندین سشار ہار دھملا یا شبر وسترابیتا یا وینا وردانڈ مندتکارا یا شیط پدماسانا یا درمہ چت شنکر پردھرت بھی دے صدا وندتا سامام پاک سرساسی بھگویتی نیشش جاڈیا پاہ ماں وینا پاڑی کے چرنم ہے کس تو تھا میری سوارچت کچھ پانتیاں ہے ماں وینا پاڑنی نہ رہے کوئی شوشت ونچت انتر تمیر مٹا کر دے دو جان دان ہے ماں بودھی داتری ہر ہاتھ میں ہو پستر کلم بنے ہتھیار فیلے ہر لگ پر مسکان ہے ماں شاردے کرپا درشتی بڑھسا کر اکنچن ویش کو دو سکھ شانتی کا وردان ہے ماں بھارتی ہر گھر میں ہو بسیرا پرتکشہ رت جگ کرپا بارم دار نمن بارم دار نمن ملک چلیے ہم جب سب اپستیت ہو جائیں گے تب ہم لوکارپڑ کر لیں گے ابھی نیلا مراکیز جی سے انورود ہے کہ وہ اپنی بات ہے میں دیانان پانڈی جی کو فون کر لیتی ہوں کا فون آ رہا ہے بار بار منچہ سین آدھرنیا جملا بھنڈاری جی سنجیب جیسوال جی امیتہ دوبے جی نیلی مار ٹککو جی سدہ آدیش جی اور راجل جی یہ ایک نئی پاری کی ساتھ تک شروعات ہے اس افسر پہ میں کہنا چاہوں گی کہ سمویدن چھیلتا ایک ایسی وشیشتہ ہے جو کسی بھی رشنکار سے سوجن کرا لیتی ہے پچھلا دشک مہیلہ ساہتکاروں کی لیکنے کی دھمک سے گنجت رہا ہے مہیلہ ساہتکار بہت سکریے رہی ہیں اور ویبن وشیوں پر انہوں نے اپنی لیکنی چلائی ہے مہیلہ ساہتکاروں کی رشناؤں میں مانویے مول اور سمویدناؤں کا بہترین میل دکھائی دیا ہے جو بھوش کے لیے آشہ جگاتا ہے دنیا کی آدھی آبادی کہی جانے والی ستری کی بھومی کا ساہت جگت میں پرش ساہتکاروں سے ادھک نہیں جو کم بھی نہیں ہے سدھا آدیش جی کئی دشکوں سے ساہت سے جڑی ہوئی ہے انہوں نے اپنی لیکن یاترہ بڑوں کے لیے ساہت رشنے سے کری تھی ہنڈی ساہت جگت میں انہوں نے اپنے لیے ایک مہدپور اثان بھی بنایا ہے تین اپنیاس بارہ کہانی سنگرے دو یاترہ رشنہ اور ایک کاب سنگرے کی رشنہ کر کے سدھا جی نے ہنڈی ساہت جگت کو سمرت کیا ہے سرل ہردیہ سدھا آدیش کا کومل من اپنی جڑوں سے اپنے دیش کے گاؤں سے جڑاؤ محسوس کرتا ہے دیش کے بچے بھی اپنے دیش کے گاؤں کی سوندھی وقتی کو محسوس کرسکے اس سے جڑ پائیں گاؤں کی پویترتہ وہاں کی شدتہ اور وہاں کے لوگوں کی سرلتہ سے آج کا بچہ روبرو ہو پائے اسی بھاونہ سے اوٹ پریت ہو کر سدھا آدیش جی نے اپنی لیکنی کا رکھ بالساہت کی اوٹ موڑا ہے بالساہت کی رشنہ ویوسکو کا ساہت لکھنے کے سے ادھک کٹھن اور جمعیداری والا کار ہے ایک بڑا ویکٹی جو کچھ بھی پڑھتا ہے اسے اپنے بیویک کے انساعت اچھے برے کے تراجوں میں تول کر تب ہی اپناتا ہے جبکہ بالک جو کچھ بھی پڑھتا ہے اسے ہی اٹل ستمان کا سکار تنہیتا ہے ایسے میں نشید ویوسکے بالساہت کار کی بھومی کا بہت مہتکو اور ادھک جمعیداری والی ہو جاتی ہے یہ بچے ہی تو کل کا بھوشے ہیں آج ان کے بچوں میں ان کو تلاشنے اور راہ دکھانے کا نیک اور مہتی کار بالساہت کاروں کے قدھیے پر ہے بالساہت کاروں کے قدھیے پر ہے تو ایک بالک کی آوشکتاؤں اور روچیاں اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے اس چنوٹی کو ہر بالساہت کار کو سکات کھڑنا ہوتا ہے ایک دن ننے ششو کو لے اور گیئے تاں اس سے تھوڑا بڑے ششو کو چھوٹی اور سرل گے گیت اور کبیتائیں اور پھر عمر آتی ہے اپنے پریویش کو جاننے اور پہچاننے کی اسی کے انیویوک چھوٹی سرل سویتائیں اور کہاننے بالک کی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے بالساہت میں بھی چرت نرمان کا کار آرم ہو جاتا ہے کوئی رشنا بالک کو جگیا سو بنانے کی کوشش کرتی ہے کوئی اسے حیمتی کوئی اسے دنیا سے پرچت کراتی ہے تو کوئی اسے انترکش کی جانکاری دیتی ہے کوئی رشنا سنسکاروں کی بیج ہوتی ہے تو کوئی اسے شکشہ کے لیے پریزت کرتی ہے اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اور ساہت کار اسے ایک ساتھ بہت کچھ دینا چاہتا ہے تب بالساہت کار کو بڑا فلک چھننا ہوتا ہے اور تب بال کو پنیاز کی رشنا ہوتا ہے بالساہت کی سپلتا تب ہی ہے جب وہ بچے کو آنے والے بھوش کی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے سکشم بنا سکے ورشت ساہت کار بالساہت کی اور ہم ہی رجحان دکھاتے ہیں ایسے میں شریمتی صدہ آدیش کا بالپنیاز لکھنا ایک سکھت سندیش ہے ایک آس کا دیا کا دیا ٹم سے مایا ہے کہ صدہ جی کہ انبھاؤ کا لاغ بالساہت جگت کو اب مرنطرتہ سے ملتا رہے گا صدہ جی کے پاس انبھاؤ کا بکل بھنڈار ہے ساتھی انہوں نے بھرون بھی خوب کیا ہے اور اب ان کے گھر میں کہانی اور قویدہ کی مانگ کرنے والی تیسری پھیڑھی بھی آ چکی ہے ایسے میں ہم امید کریں گے ان کی لیکنی کی جتی بالساہت کے لیے اور سیبر سے سیبر ستر کی اور بڑھے موبائل میں گاؤں شریمتی صدہ آدیش لی کا پہلا بالپنیاز اسے دلی کے پرکھر گونچ پبلکیشن دوارہ اور فلپ کارڈ دونوں پر ہی اپلپ ہے نام کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ برنگا کور بھی گوچکتا اور تکھکتا پیدا کرتا ہے یا نشت روپ سے بالپاٹھکوں کو اپنی اور کھٹے گا موبائل میں گاؤں کے بھومی کا بالساہت کے ورشت پاکشر سریر سنجیب جائزوال سنجیدی نے لکھی ہے ان کے شبدوں کو کوٹ کرنا چاہوں گی کوٹ ان کوٹ پھل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنیاز مرورنجن کے ساتھ اجبود جانکاریوں کا انسیکلوپیڈیا بھی ہے شہر کے بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی گاؤں کے جیون کو نہیں دیکھا ہے ان کے لئے تو یہ اپنیاز ایک دلک گند کے سمان ہے جن کو پڑھ کر پھر گرامیر جیون سے بھلی باتی پرچت ہو سکتے ہیں ان کوٹ اتنے ورشت اور انبھاوی ساہیتکار کی قلب سے ایسے شب لکھ جائے یہ کسی بھی لیکھا کے لئے کسی قرسکار سے کم نہیں ہے موبائل میں گاؤں کو پڑھنا میرے لئے ایک الگ ہی انبھاو تھا صدح جی کو ورشوں سے جانتی ہو ایک لیککہ کے روپ میں ایک سفی کے روپ اس بالو پرنیاز کو پڑھتے ہوئے ان کا ایک الگ ہی روپ سامنے آیا جان کی چھاترہ رہی ڈاکٹر صدہ آدیش جی ویڈیان کی گورت دھانتوں کو سرل شبدوں میں ابھیبکت کرنے میں صدح دکھائی دی جو لیکھا پہلی بار بالساہیت لکھ رہا ہو اس کی لیکنی میں اتنی پر پکستہ چمتک کرتی ہے اگر شیڑی کی درشتی سے دیکھیں تو یہ اپرنیاز بالساہیت کی ویڈیان کی شیڑی میں آئے گا ویڈیانی کو پنیاز لکھنا سب سے زیادہ چنانتی پونکار ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے لیکھکت کا ویڈیان پکش کے ساتھ اس کا سہیتک پکش بھی بہت مضبوط ہونا آوشک ہوتا ہے ویڈیان کے صدحانتوں کا سرلی کرن کرتے ہوئے بھاشا اور پریویش کے ساتھ نیائے کرنا لیکھکت کے سامنے شروع کی کھڑی کرتا رہتا ہے پرانتو اس اپنیاز سدھان جی بہت ہی سرلتا کے ساتھ چاہے گتی کا سدھانتوں اتوہ بجلی اتوازن کی جتل پرکریہ کو سرل کر سمجھانا ہو یا صرف کرنے سے چینی بنانے کی پرکریہ سبھی کو کہانی کے تانے بانے میں پیروتے ہوئے اپنیاز کو آگے بڑھاتی ہے ویڈیان کے سدھانتوں کے ساتھ سدھان جی جیون کے لیے محسوس کی جو جیسے ساپ سفائی آجی کو بھی ریکھا کرتی چلتی ہیں پریہ ورنن کا پکش بھی ان سے اچھوٹا نہیں رہا ہے یہ پورا اپنیاز چھوٹے چھوٹے سترہ کھڑوں میں بھاڈت ہے ٹرین کے سفر سے آرم ہو کر یہ گاؤ کی اور ساتھ ساتھ ان سے کہانی سننے کا سکھ پراب ہوتا ہے آج ویڈوت سکھ ہوتی اون اور سلائیوں سے بھیجر بننے کی کلا سے بھی والنائی کا پرچیس ہوتی اس اپنیاز کے کچھ خلڑوں نے وشیش شوط سے دھیان آکرش کیا ہے پیڑیو سے دوستی نام کرن کی دعوت لون میں پکنک گاؤں کا وح انتیم دن میں گاؤں کی خوشبو محفوظ ہوتی ہے چلتے چلتے لیکھکا نے ایک جھلگ دلی کی دی دی بڑوں کا آدھر سممان اور رشتوں کی مریاد یہ ایسے کچھ تت ہیں جو پوری اپنی آدھر شروع سے دکھرے پڑے ہیں میں سدھا آدھے جی کی ششک لیکھنی کے پتی آشو آشا کرتی ہوں باز ساہی جگت میں ان کی اس پہلی کرتی موبائل میں گاؤں کا جوردار سواگت ہوگا بھوش کے لیے شریف سدھا آدھے جی کو میری آدھنی دیانند پانڈی جی ہمارے بیچ پدھار چکے بہت بہت سواگت ہے آپ جی بہت بہت سواگت ہے آپ آدھنی دیانند پانڈی جی سرو کار نام بہت لوگ پریے ہیں اور سبھی ویدھاؤں میں ان کی پکڑ بہت تلو ہے ساہیت بونشر اور لویا سممان سے سممان آدھنی دیانند پانڈی جی ہیں ہمارے سال بہت بہت سواگت ہے آپ سدھا جی ہم کس طرح سے کرے سنجیب جی کو ہم آمن تر کرے جی سنجیب جی سنجیب سنجیب جی ہم آج کا تو موبائل میں گاؤں سمرتیوں کے کھولاس اور کول انجیا دوتھر بہت 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 ب اب میں انروت کروں گی آدھانیہ سنجیب جیسوال جی سے کہ وہ اس تک کے بارے میں اپنے بچار رگٹ کریں آدھانیہ سنجیب جیسوال سنجیب جیسوال بہت بہت دنواد راجل جی اور میں آبھاری ہوں آپ کا کہ آپ اس طریقے کارکم کر کے ہم سبھی ساہتکاروں کو اس سنکٹ کال میں آؤثر دے رہے ہیں کہ اپنی بات سامنے رکھیں اور لگاتار آپ کارکم کر رہی ہیں اس کے لیے ساہت جگت آپ کے پرتابہ پر کٹ کرتا ہے میں آدھانی سنجیب جیسوال سوگت کرتا ہوں بھملا بھنداری جی نیون راکیش جی نیلما ٹککو جی سبھی کو ایک ساتھ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے نیلما ٹککو جی سے میری ملاقات چار جون انیس سو چار جون دو ہزار چار کو ہوئی تھی سترہ سال پہتے اس کے بعد سے مسکار کموں میں ہی دیکھنے ملتا ہے اور بھملا جی کہنا تو خیر ہم لوگ سلمبور گئے تھے ہم لوگوں لگ بھگ ایک ساتھ ہی لکھنے شروع کیا تھا ڈلی پرس میں سدھا جی ویبلا بھنداری جی اور نیلما ٹککو جی سب لوگ ایک ساتھ ہی لکھ رہے تھے اس ہاؤسر پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرا بڑا بیٹا ایم بی آ کر رہا تھا ایک دن اس کا فون آیا کہ میرے پروفیسر نے کہا ہے کہ اگر انڈیا میں بیجنس کرنا ہے تو گاؤں کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ گاؤں میں ہماری زیادہ تر آبادی بستی ہے اور اب اکنامی کا جو اسپائن ہے وہ گاؤں بھی ہے تو اگر گاؤں کو سمجھنا ہے تو آدھرانی فرنکشن آف ریڈل جی کے میلہ آچن اور آدھرانی شیلال سپل جی کے راک درباری کو پڑھو اس کو پڑھنے کے بعد تم سمجھ پاؤں گے کہ ہندوستان کے گاؤں کیا ہے تو میں نے لکھنو سے تونوں کتابیں اس کو کوئی کی تھی اہم داباد ہواکائی میں میرے بیٹر کو کافی جانگاری ہوئی تھی اس نے اپنے سپاٹھیوں کو پڑھنے کے لئے دیا تو ہندی میں تو یہ دو کتابیں مائلسٹون ہیں جو گاؤں میڑ جیوان وہاں کی شیلی اور جن جیوان کی بارے میں بتاتی ہے لیکن بالساہت میں ایسی پستک کا ایک بہت بڑا ابھاو گیا اور تاستی یہ ہے کہ مہان نگروں کی آبادی تو پہلے سے بڑھ رہی تھی ادھر پچھلے دو تین دشکوں سے اچھی شکشہ سرکشہ اچھی کچھا ان تینوں چیزوں کے لے کر گاؤں کی بھی آبادی بہت تیجی کے ساتھ شہروں کی اور مائلگریٹ ہو رہی ہے تو شہروں میں رہنے والے بچوں کی سنکھیا یا ان کا انپات ہم کہہ ہیں پیکشا کرت تیجی سے بڑھا ہے اور گاؤں کی ہونے کے باوجود بھی انہیں گاؤں کی جانگاری نہیں ہے کیونکہ کہ انہیں گاؤں میں رہنے کا اثر نہیں ملا جیسا کہ ابھی نیلم جی نے بتایا یہ پستک ایک انسائکلوپیڈیا ہے کافی پہلے ایک کمپنی نے اپنا سلوگن دیا تھا کر لو دنیا مٹھی میں تو واقعی میں موبائل آنے کے بعد دنیا ہماری مٹھی میں آتی اور آنڈانی صدھا آدیش جی نے بہت اچھی ٹیگ لائن ہی میں کہوں گا اس کتار کا جو شیشک ہے وہ کسی ٹیگ لائن سے کم نہیں ہے موبائل میں گاؤں واسطوں میں جہاں میں جیون کیا ہوتا ہے وہاں کے سنسکار کیا ہے وہاں کے لوگ کیا ہے وہاں کے شہلی کیا ہے بول چال کیا ہے ان کا رہن سہن کا طریقہ کیا ہے کیسے فصل جاتے ہیں کیسے کوئے سے پانی نکالتے ہیں کیسے کھیتوں کی سسائی کرتے ہیں ان سب کے بارے میں عدود جانکاری دی گئی ہے اس میں سنینہ نام کی بچی اپنے دادا دادی سے ملنے کیلئے گاؤں جانے کا کرکم بناتی ہے اور اچھا بال صاحب وہی ہوتا ہے جو منورنجن کے ساتھ ساتھ اپر تیک شروع سے کہیں نہ کہیں ہم کو شکشہ دیتا چلے بچے جو پرین میں آتے ہیں تو وہیں سے شکشہ شروع ہو جاتی ہے فیزکس کا جٹل سدھانت ہے کتھ کا ساپیک شکتہ سدھانت اس کو اتنے منورنجک شاہلی نے سدھا دیش جی نے شمجھایا ہے کہ اس کے لئے ان کی جتنی بھی پرشنطہ کی جائے وہ کم ہے اس سے پہلے میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا سارے سہتکار جو ہیں اپنی پستک کسی نے کسی کو سمرپیت کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ پڑوں کو سمرپیت کرتے ہیں جو کافی ویدوان ہوتے ہیں یا مانمی ہوتے ہیں یا کسی اور طریقے سے لیکن انہوں نے شدوات میں ہی لکھا ہے سمرپڑ ان سبھی ننھے فریشتوں کو جو گاؤں کے سورم واتاوان سے ونچت رہے نہیں دیکھ پائے رمڑی اسٹھلوں کو بستی ہے جہاں دیش کی آتما سنسکرتی پرمپرائے جیون کی امول نتیاں واقعی میں ہمارے دیش ہی آتما گاؤں میں ہی بستی ہے اور سدھا جی نے اس پستک کے مادھیم سے ننے پاٹکوں کے ساتھ ہم بڑوں کو بھی گاؤں کی آتما سے روگرو کرانے کا ایک بہت کونیت کاری کیا ہے بہت ہی سندر ہے اور خاص بات یہ ہے کہ کاؤں کی چیزوں کے بارے میں جانکاریاں دی گئی ہیں وہ زورستی تھوپی ہوئی نہیں لگتی سبھی کوئی اتنے سندر طریقے سے کسی نہ کسی گھٹنا کم سے جوڑا گیا ہے کہ وہ ایک مالا میں پیروے سے موٹی جیسے لگتے ہیں اور اتنا کسورت ڈھنگ ہے وہ جھ لگتا ہے کہ یہ کوئی وریس رچنکار پرستط کر رہا ہے لگتا ہی نہیں کہ یہ پہلی بالکرت ہے میں ایک ادھان دینا چاہوں گا کہ مکھن ہم سب کھاتے ہیں لیکن مکھن کھانے مکھن بنانے کا طریقہ ہم نہیں جانتے اگر کسی بچے سے کہا جائے کہ اوہ تمہیں مکھن بنانے سکھاتے ہیں وہ بھاگ کھڑا ہوگا اس کو بلکل انٹریسٹ نہیں آئے گا لیکن اسی پوستق میں سدھا جی بچوں کو مکھن بنانے کا طریقہ جو سمجھاتی ہیں اس کی شروعات اتنے اکشک ڈھنسے ہوتی بچہ سمیوں اس کے جڑتا چلا جائے گا بچی پوستی ہے دادی آپ یہ کیا کر رہی ہیں بیٹا روحن کیلئے مکھن نکال رہی ہوں مکھن جیسے جیسے یہ شودہ ماں کشن بھگوان کیلئے نکالتی اب آپ دیکھئے کہاں سے انہوں نے تلنا کیا ہے گاؤں میں مکھن بن رہا ہے جیسے یہ شودہ ماں کشن بھگوان کیلئے نکالتی ہاں بیٹا اور بھگوان کرش مکھن کو چورا کر کھا بھی جاتے سنانہ نے کہا اب یہیں سیکوریسٹی جنریٹ ہو جاتی ہے اور بچہ اس مکھن بنانے کے پورے پروسس کو بہت اچھے طریقے سمجھ لیتا ہے اور سارے پاٹھک بھی سمجھ لیتے ہیں اسی طریقے سے چککی سے آٹھا پیشنا ٹریکٹر چلانا دوئے سے پانی نکالنا باگ بگیچوں میں پھل خانا تلاب میں ندی میں سیر کرنا ایک ایک چیز کا اتنے سوچ مدھنک سے سارے درش ہمارے آنکھوں کے سامنے جیونت ہو جاتے ہیں دوسری جو سب سے اچھی بات مجھے پنیاست میں لگی ہر گھٹنا کو تین چار چار پنوں کے کھنڈوں میں بھی بھاجت کیا گیا میں نے گنا نہیں کل کتنے کھنڈ ہیں لیکن تین چار پیچ سے زیادہ کوئی بھی ہی پنیاست کا کھنڈ نہیں ہے تو اس سے کیا ہے کہ اگر بچہ اس کے پاس سمیں کم ہے تو ایک بھاگ کو آج پڑھ سکتا ہے دوسری بھاگ کو کل پڑھ سکتا ہے تو اس سے اس کا کرم نہیں ٹوٹتا اس کو معلوم ہے کہ کہاں پہ ہمیں گھٹنا کرم کو چھوڑنا ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور بھی اس کو پڑھنا کارل بچہ بہت لکھا ہے لیکن اس سمیں پتہ نہیں کیوں دیش کا ناغرک بننا ہے کہ ان کی لیکنی سے اندیرنطر اس طریقے سے سیسٹ بالساہیت کا سمجھن ہوتا رہے گا اور میں بہت سوچتی سے پتہ کرتا ہوں کہ انہیں اُرجا پردان کریں ان کی لیکنی شکتی پردان کریں تاکہ ہم سب اس سے لا بھانویت ہوتے رہیں بہت بہت دھنیوات اور میں پناہ آپ سب کا بات پکٹ کرتا ہوں کہ مجھے اس دستہ کے بارے میں گولنے کا اثر دیا جائے بہت بہت دھنیوات بہت بہت دھنیوات بہت بہت دھنیوات اور اب میں نیویدن کروں گی نیلیماتک کجی سے کہ وہ اپنے بچائے موشکار آپ سب کا سب کا سبتہ جی آپ کو بہت 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 ہی کہ ساتھ میں شروع کرتی ہوں آپ نے پرنیاز لکھا ہے میں سچ کہوں جب مجھے پرنیاز ملا مجھے لگا کہ کچھ ڈاکیونٹری ٹائپ ہوگا یا اس میں کچھ.. ہاں.. پونے ملاؤ پنیاس تو میری پہلی جو ڈاکیونٹر دیکھ اس کا ٹائٹل دیکھ کر پنیاس کا شنسط دیکھ کر میرے مند میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ڈاکیونٹری ٹائپ ہو جیسے ہم لوگ شوق کر کے کئی پنیاس لکھتے ہیں اتیاز سے کیا اس کو رہے کا لیکن کمال کے بعد یہ سبا جی آپ نے جو پنیاس لکھا ہے اس میں اپنی مہتفون جانکاری دی ہے کوئلا جسے ہم لوگ عام انسان ایک سادھرم چیز سمجھتا ہوگا کوئلا لیکن کوئلے کو اپنے کتالا خیرہ کہا اور اس کے بارے میں جس طرح سے اپنے مہتفون جانکاری دی اس کا جو اتنے ہاس بتایا کوئلا کی ہر چیز بتائیے اس کے کتنے پرکار کا ہوتا ہے یا اس کا کس طرح اس کا کھنن ہوتا ہے اپنے جو اپنا بات ہے اس میں شروعات میں اس سب چیزیں بتائی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے بتایا کہ بھارت ستار دوارہ جو مہارتن سممان اور خنند میں لگا ہوا یہ جو کوئل انڈیا لیمیٹیٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے بہت بستار سے جانکاری دی اور اپنے سے پہلے آپ نے اس پشٹی کرن کی دیدیا کی اس میں جو ہے کہانی میں نے اپنی کلپنا سے بونی ہے لیکن جو ستھان ہے اس کی وشوشنیتہ بنانے کے لیے اپنے ستھانوں کا نام وغیرہ بلکل صحیح دیا ہے تو اس سے پنیاس کی وشوشنیتہ اور بڑھتی ہے اور سچ کہوں صدا جیل جب میں نے یہ پنیاس پڑھنا شروع کیا تو میں بھی اس میں کھو گئی مجھے لگا کہ میں بھی اس کی ایک کوئل انڈیا کی جو کرمچاری ہیں ان کا ایک پاتھر کی طرح مجھے محسوس ہوا کہ میں بھی اسی طرح سے مطبع یہ سب ستھتیوں کا سامنا کر رہی ہوں جیسے آپ نے بتایا جیسے اس پنیاس کا آرام باپ نے نائی کا کامینی اور اس کی پتی انیمیش سے کیا جو کی کول انڈیا میں انجینئر ہیں اور آپ نے بتایا کہ وہ بلاسپور سے ستھانا انتریس ہو کر جھارکھن کی رامگر دلے کے بڑھتا سیالکول مائن میں آئے ہیں اور پھر وہاں کا سارا ورنن بتایا آپ نے وہاں بتایا کہ ایک چھوٹی سی جگہ میں کس طرح سے نقسلی ایریا ہے اور نقسلیوں کو آپ نے کئی چیزیں بتایا اس میں کئی بار ورد ہست راجنیتگیوں کا ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ چھوٹ چھوٹی باتوں پر پرتیشوڑ اپنی بربرتہ سے لیتے ہیں بچوں اور انتب وہ ایک دل دہلانے والے رانگٹے کھڑے کر دینے والے اپنے ورنن کی بٹایا ہے آئے دن ہم اکباروں میں تو ضرور پڑھتے ہیں اس بارے میں لیکن اتنی جانکاری جو آپ نے دی ہے وہ آپ کے اوپنیاستے ہی ہمیں ملی اور اپنے جو ایک چیز بتایس میں مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ آپ نے جو خادان میں کام کرنے والے پریواروں کو پریواروں کے بارے میں بتایا اور اس میں جو خادان میں کام کرتے ہیں چاہے انجینئر سے لے کے مزدور وقت تک ہے وہ رات دن تبھی بھی ان کو بلاوا آسکتا ہے وہ وہ وہاں کام کرتے ہیں لیکن جو ان کی پتیاں ہوتی ہیں جو ان کا پریوار ہوتا ہے ان کی کیا مانسے کس تکی ہوتی ہے اپنے پورے اپنے پرنیاس میں وہ بہت اچھے طریقے سے درشایا ہے جو کہ ہم جب اس کو پڑتے ہیں تو ہم اس کامینی کے جو پورا ہوا کو جو ہے اس کے ساتھ ہم کو لگتا ہے کہ اسی کے اتاہ چڑھاؤ میں ہم بھی بہرہے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ کامینی پہلے جب شادی کرنے سے پہلے اس کو پہلے ہی اس کے پتی انیمیش کر دیتے ہیں کہ بھئی کول انڈیا کے کرمچاری سے آپ کام کر رہے ہو تو ہمیں چھوٹی جگہوں پر بھی جانا پڑے گا اور ہمیں الگ ترے کے واتاوان میں رہنا پڑے گا ہم اتنا شہری اس طرح کے تھاٹ سے نہیں رہ پائیں گے وہاں پر اور وہ پہلے تھوڑا سا اوہ پوہ میں رہتی ہے لیکن پھر بعد میں وہ سوچتی ہے کہ کوئلہ اتنا اتنا مہتفون ہے اس کے بارے میں آپ نے جو بتایا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کتنی مہتفون چیز ہے جس سے سارا دیش چلتا ہے بزلی اتفادن سے لے کے کتنی دنیا بھر چیزیں چلتی ہیں کوئلہ کتنا ضروری ہے تو اس کے لئے آپ نے نائکہ پھر اس بات کے لئے اس سے انیمیش سے شادی کرتی ہے اور پھر شادی کے بات جس طرح کا آپ نے کوئلے کی کھادانوں میں کام کرنے والے لوگوں کی جو سمجھے ہیں بتائی ہیں وہ بہت ہی مارمک ہیں کہ کئی بار ان کی مشینیں خراب ہوتی ہیں مائنس میں کوئلہ پادن کے لیویس پوٹ کیا جاتا ہے یا درگٹنائیں ہوتی ہیں روک پال ہوتا ہے یا پانی بھڑ جاتا ہے آکسمک درگٹنائوں میں جب انسان چلے جاتے ہیں تو ان کی پتنیاں ان کے دھر والوں کو کتنی بیڑا جھیل نہیں پڑتی ہے یہ ترے کی چیزیں آپ نے اس میں بتائی ہیں اور بہت مارمک بتایا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک نیک خورتی سے کہانی بھونی ہے اس میں جو آپ نے فامینی میسیس قریشی میسیس گوپتا اور جو بھی ان کے کرمچاری ہوتے ہیں ان کا بتایا ہے آپ نے چھوٹے پرانتوں میں آکر ایک منی انڈیا بن جاتا ہے ایک طرح سے یہ بھاندھتو کی بھاونا بن جاتی اس سمیں ہندو مسلمان سے کسائی والی بات بلکل نہیں رہتی جو آپ نے بہت خورت دھنگ سے میسیس قریشی اور ان کا جو ایک ورنان کیا ہے جس میں سوچتی ہے کھانا کھانے جائیں کی نہیں جائیں ان کی گھر میں کیونکہ جو بچپن سے سنسکار کئی بار ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں یہ سب کیسے آپ نے بہت خورت بتائی ہیں اور اس کے ساتھ ہم مہیلاؤں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے گرہنیوں کو یہ گرہنی کے باتیں بتائی ہیں ایک مجھے بہت اچھی لگی چاہے ہو سکتا آپ سب کو چھوٹی بات لگ رہی ہو لیکن مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کامی نہیں سوچتی ہے ہم گرہنیاں یہ کیوں نہیں کرتے جب شادی ہوتی ہے تو ہم اپنے پتی سے کچھ کام نہیں پھر کرتا نہیں کر نہیں پاتا اس کو عادت نہیں رہتی اور جب ایسی پریوار میں سمجھے آتی ہے جیسے آپ نے بتایا کامی نہیں کے ساتھ آتی ہوتی تو اس سمیں اس کو لگتا ہے میرے پتی کام نہیں کر رہے لیکن بعد میں اس محسوس ہوتا ہے کہ گرہنیوں کی کمزوری ہے کہ ہم شروعات سے یہ کرتے ہیں ایسے ہی ہم اپنے بچوں کی ساتھ بھی کرتے ہیں جب بچوں چھوٹے ہوتے ہم کہتے کہ چھوٹے ہیں ابھی ان سے کیا بتائیں اور ایک چیز بجے اور بہت اچھی لگی اس میں ایک تو خان پان کی بھی بات ہے آپ نے یہ جو کہا ہے کہ ہمیں کیول جنم پتری نہیں خان پان رہنسین رچیوں کا ملان بھی ضروری ہے کیونکہ خان پان رہنسین محلہ کو شادی کے بعد محلہ اپنا خان پان بھول جاتی اپنا رہنسین بھول جاتی ہے اس میں رنگ جاتی ہے ایک چھوٹا سا ادھاران آملیٹ کے دورہ دیا ہے کہ انڈا نہیں کھاتی لیکن شادی کے بعد ان کی سانس ان کو کہتی ہے بیٹا تم آملیٹ کھانا سیکھ لو کیونکہ تمہارا پتی تو کھاتے ہیں تو تمہیں ان کے لئے تو بنانا ہی پڑے گا تو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن جو نہیں کھاتا ہے اس کے خدان میں جو کام کرتے ہیں اور ان کا پرموشن نہیں ہوتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی محکمے میں ہم جب کام کرتے ہیں تو ہمارے سے جونیر کا پرموشن ہو جاتا ہے اور ہم کو اس کے نیچے مات حت بن کے کام کرنا پڑتا ہے تو کتنی پیڑہ جیل نہیں ہوتی یہ کئی محکموں کی سمجھے سدھا جیل اور اس سمیں جو پتی ہیں وہ اپنا فریسٹیشن کس پر نکالتا ہے اپنی پتنی پر تو اس سمیں بھی پتنی کو یہ لگتا ہے کہ یہ سمجھے پتی کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ میرے پر اپنا غصہ کیوں نکال رہے ہیں میں کیا دویم درجے کی ہوں یہ اس طرح کی بھاولہ آتی ہے تو ہم آپ کے جو اپنی تھا اس میں میں بلکل آتما ساتھ ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہاں یہ ہر ایک کے ساتھ زندگی میں ہر مہیلہ ہر گھنی کے ساتھ اس طرح کے موڈ آتے ہیں زندگی میں ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں ایسی آتی ہیں جن سے سب کو دو چار ہونا پڑتا ہے لیکن آپ نے یہ مہت کن بات کری کہ اچھی کہانی ہے مطلب یہ جو کوئلے کی کھاڈان میں کام کرنے والوں کی جو سمسیاں ہیں جو بہت اپنے بہت 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 ہیں اس میں زیادہ تر کئی بار کئی لوگوں کو ٹھپنوں کا کینسر ہو جائے ٹی بی ہو جاتا ہے اور پھر ان کا علاج ہوتا ہے لیکن کتنی پریوار والوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اور ایک چیز مجھے اور بھی لگی جو اپنے درشاہی ہے کہ اگر کسی بڑے آفیسر کا اس میں درگرٹنا گرست ہو جاتا ہے تو اس کی پتنی کتنی بھی اچھ شکشت ہو لیکن اس کو کلیریکل ہی جوب ملتی چھوٹی جوب ملتی اس کو اپنی پڑھائی کے نصر جوب نہیں ملتی ایک نے چھوٹا شا انڈکیشن دیا اور ان کے لئے سکول کی فیسلیٹیز ہوتی ہیں ان کے لئے ہسپتال ہوتے ہیں سیوہ نیروت ہونے کے بعد ان کو بچوں کو اسپتال میں ان کا علاج مخت میں ہوتا ہے اس طرح کی بہت اچھی سی جانکاریاں دی ہیں لیکن اور ان کے کرمچاریوں کے لئے بھی آپ نے بتایا کہ کرمچاری جو ایسے میں ان کے جو پریوار ہیں ان کا سہی یوگ ان کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اور جو آپ میں جب چھوٹی جگہوں پر ملتے ہیں لیکن وہ سب ایک ہو جاتا ہے اس سمیں یہ ہی رشتے آپ نے بتایا کہ یہ رشتے جو ہیں جو اپنے آس پاس رہتے ہیں اور مل جلتر رہتے ہیں ایک منی انڈیا آپ نے نام دیا ہے اس کو ایک ویشو وندت کو نام دیا آپ نے سب جاتی دھرم کے لوگ اس میں مل کر رہتے ہیں تو یہ ایک بہت دوسروں کی دکھ میں دکھی ہوتی ہیں اس میں کئی سمسیہ آتی ہیں کئی طرح چیزیں آتی ہیں جب ہم پڑھتے جاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کسی کی دیت ہو گئی کرمچاری کوئی کسی مرتی ہو گئی یا کسی کا کوئی اقن ہو گیا تو انتہ اتنے بھی لوگ بنتے ہیں تو آپ نے یہ کہنا چاہوں گی میں زیادہ سمیہ نہیں لینا چاہوں گی لیکن بتانا چاہوں گی آپ نے بہت خوبصورت اور روچک دھن سے اتنی مہتپون جانکاریاں دی ہیں اس سمبھنے لائے کتاب ہے مجھے لگتا ہے یہ کورس میں بھی لگنی چاہیے کتاب کیونکہ نہیں ہے یہ اپنیا سی بہت خوبصورت اپنیا سی جو ہمیں کئی طرح کی جانکاریاں کے ساتھ کئی طرح ہے کہ پریوار میں مرش اور ہمیں بہت رہے کی جانکاریاں دیتا ہے اور جو منو ویگیان ایک بڑھنن ہے اس میں ایک انسان کا بہت سوشمتہ سے آپ نے زندگی دیکھا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی پتی دیکھا ہوگا کیونکہ یہ اپنیا سوشمتہ جو ان سب جگہوں پر گیا ہو اور بہت باریکی سے شود کیا ہو جس میں اس طرح سے آپ نے یہ شود کر کے بعد جیون کی اتا چڑھ بتاتے ہوئے اور انڈیا کھدانوں میں جس طرح سے کام کاج ہوتا ہے اور جس طرح کی اچھ یاں اور اس طرح کی پرستیاں بنتی ہیں کیسے اس میں سب ہم لوگ ایک ہیں کوئی چاہتی دھرم کچھ نہیں ہے وشو کندرت کی بھاؤنا آپ کا سارا اپنیاس بہت روچک تھا اور میں آپ بتاؤ کہ دن میں اپنیاس آپ کا پڑھ لیا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا خطورت لگا اور کہ سے بھی مجھے اس میں ایسا احساس نہیں ہوا کہ ہم کسی کوئی اس طرح کا اپنیاس پڑھ رہے ہیں جو بڑا بوساد دے وہ پڑھ نا کوئی بڑا مشکل کام ہو بہت سرل سہج بھکسورت طریقے سے دو چیزوں کو بہت خطورت اپنیاس لکھاؤ بہت بہت میں آپ بھنیواد دیتی ہوں کہ آپ جانتاری سے بہت اپنیاس بتایا سدھا جی اور بہت روچک اور بہت اپنیاس سب کو پڑھ چاہیے اپنیاس بہت چاندر اپنیاس بہت چاندار اپنیاس سرل اور سندر شکر بہت اچھو خطورت بہت دھنیواد 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 میری 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 آپ کو پسند میرا سب آگ آگ اپنی محنت سب آگ ہمارا سب آگ ہم نے پڑھ آئی بہت آگ اس بات سے میں بھی تفا تک ہوں بہت سندر پنیاس اور جو شروع میں جو لگا تھا کہ شاید یہ کچھ پڑھنے میں اتنا زیادہ روچکر نہیں ہوگا لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو میں پورا نہیں پڑھ پائی ہوں لیکن جتنا پڑھتی جا رہی ہوں اتنا ہی آنند داتا جا رہا تو پھر آپ اور ابھی امیتہ جی جھوڑ نہیں پائی ہیں تو میں آدھانیا بھملا بھنڈاری جی سے نبیدن کروں گی کہ وہ اس پستک کے بارے میں اپنے ویچار رہت رہے سب سے پہلے تو میں تدھا جی کو بدھائی دوں گی تین پستک کی لیکھی کا اور ایک ساتھ ان کا لوکار پر اس سے بڑی شب دن اور کیا ہو سکتا ہے اور بدھائی کی کیا بڑی بات ہو سکتا ہے یہ بڑا سو بھاگی سے ملتا ہے اور تینوں ہی ویدھائیں آپ نے الگ الگ لی کیونکہ پستک ملنے میں کچھ ولم ہوا ورنہ میں تو بہت دو یا تین دن پہلے ہی ملی اس لیے میں سب پستک کو نہیں پڑ پائی ہوں کیول ایک ہی پستک کو میں نے تھوڑا پڑا ہے اسے بھی میں پورا نہیں پڑ پائی ہوں اور اس پتل پر آدھرنی سنجیو جی جی سوال اپنی بات کہہ چکے ہے آدھرنی بیچ دیانان پانڈے جی بھی ہیں اور امیتہ دو بی جی راجل جی جی بہت اچھا سدھا ہوا سنچالت کرتی ہیں اور ہمیں سب کو سوک کے منچ اور خود ادرشی ہو جاتی ہے کینطو نیان ترن کی ڈوری انہی کے ہاتھ میں اور بہترین کار پرکاشک کے آگئی چلیے میری بات آپ نے سنی اور آگئی ہے بیچ میں ٹوکنے کے لئے معافی چاہوں گے میں برابر سن رہی ہوں لیکن میں انتظار کر رہی ہوں کہ کسی بھی پر اگر امیتہ جی جوڑ جائے تو میں انہیں کر دوں کیونکہ پٹل پر سن رہی بلکل مجھے معلوم ہے کہ آپ عدرش روپ سے سن رہی ہے اور آپ نے سکرین ہم لوگوں کو شیئر کرنے کے لئے بھی سکرین یارڈ کی بھی جو سویدہ ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے آئیے سب سے پہلے ہم پستک پہ بات کرتے ہیں میں آپ سبھی لوگوں کا بات کر رہی ہوں میں اور موائل میں جو گاؤ کی پستک آئی ہے یہ پستک یاترہ ورطان تویدھا کی ہے بال ساہیتیو میں یاترہ ورطان اور بہت کم لکھے گئے جو اس کی شیلی ہے یاترہ ورطان تویدھا کی شیلی میں جو اس کو لکھا گیا ہے ایسے اپنیاس بہت کم آئے ہیں میرے پڑھنے میں آیا تھا بلرام اگریوال کا مانا میں مانی کا اور ان کا بھی دیش یہ تھا اس پستک میں کی کس طرح سے ہم سیما ورطی جو ہمارا گاؤ ہے وہ ہم بتائیں اور اس کے اندر بھی یہ تھا کہ دادہ دادی تھے پاپا ممی تھے اور دو بھائی بین تھے اور وہ لوگ جا کر کہ مانا گاؤں میں پہنچ تے ہیں کیسے پہنچ تے وہ گاؤں کیسے ہوتا ہے یہ سارے جو موبائل میں گاؤں اپنیاس پڑھتے ہو میرے ذہن میں مانا میں مانی کا گاؤں جو مانا میں مانی کا یہ اپنیاس گھومتا رہا جو بل رام اگر وال نے لکھا ہے اب چلتی ہوں میں آپ کو دوسرے اپنیاس کی اور جو یاترہ وردان شیلی میں لکھا ہے اور میرا اپنا لکھا ہوا ہے کارگل کی گھاٹی اور اپنیاس ناری جی کا شاید نیٹ کا کنیکشن جوڑ گیا ہے جلدی ہم سے جڑیں گی تھوڑی پردیکشہ کرتے ہیں تب تک ہم سدھا جی کی پسطکوں کا ایک بار رشنا سنسار کا ایک بار پھر سے ابلوکن کر لیتے موسیقی موسیقی میری آواز آرہی ہے کچھ شاید بیچ پہ انٹرنیٹ کا ویمدان ہوا جی تو میں آپ کو کہہ رہی تھیں کہ وہ اپنیاس کارگل کی گھاٹی بھی یاتر رتانش موسیقی 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 اٹھا کر کے پڑھا گیا تو اس کا کارنی یہی ہے کہ اس کا جو ہے شیرشک سارتھک اس کا آورن پرشت سارتھک اس کا چکنا پیج اور جب ہم کھولتے ہیں تو اس کا رنگین کلیور ہم کو آکرشت کرتا ہے تو جب ہم بڑوں کو آکرشت کرتا ہے تو نیسند ہے بچوں کو بہت آکرشت کرے گا اور جیسے کہ سنجیو جیسال جی نے بھی بتائی دیا کہ یہ جو پستک ہے وہ بچوں کو سمجھ پیٹ کی گئی ہے یہ ایک بہت بڑی منوی گیان ہے یہ بچوں کا کوئی چھتر ہے تو بچہ اس کی آکرشت ہوتا ہے آپ پریوار یا اپنے پریوار کے ساتھ بچہ لے کر کے جائیے کہیں اور اس گھر میں بھی بچہ ہے تو وہ بینا ایک دوسرے کو کچھ کہیں ہم بڑے بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ بچے آپس میں پریچے کر لیتے ہیں بچے بچوں کو ڈھونٹے ہیں اور یہی کسٹک کے اندر جو ہے بڑیا بات رہی کی کسٹک جو ہے بڑوں کو سمرپیت نہیں کر کے بچوں کو سمرپیت کی گئی ہے آج صدہ کا میں صدہ ہی کہنا چاہوں گی کیونکہ صدہ میرے سے کیول سات دن چھوٹی ہے کیول سات دن چھوٹی ہے میرے سے میں ایک پروری ہوں تو وہ آٹھ پروری ہے پچپن کا ہی ہمارا جنگ دن ہے تو میں صدہ ہی بولوں گی کہ ان کی جو پستک ہے وہ بالسہیتی میں آئی ہے اب تک وہ بڑوں کے لیے لکھتی رہی پانسو سے کہانیاں لکھ دی پنیاس لکھ دیئے وہ بھی نویداؤں میں لکھ دیا تو ابھی ابھی کیا ضرورت آ پڑی انہیں کہ انہوں نے بل سائیت ہی لکھا تو مجھے یہاں پکڑ میں آیا کہ آج ان کے پوتے کا چند دن ہے تو یہ کارن ہے کہ گھر کے اندر نننے مننے آئے ہیں اور ان نننے مننوں کو منور دیان کو پھر سے ماترتل کو جگایا ہے اور وہ لکھنے کے لیے بادیاں ہوئی ہے اور جب ایسا سوپ پریریت مند میں آتا ہے تب جا کر کے کوئی اس طرح کی کرتی کا جنم ہوتا ہے اور اس طرح کا کتھانک بھونا جاتا ہے دیکھیں جیسے بلرام جی کے مند میں آیا کہ میں ایسے گاؤں کا ورنن کروں جو سیما کا گاؤں ہیں وہاں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگ کہتے چیتے کیونکہ آکرمن وغیرہ ہوتا رہتا ہے تو کشمیر کا جو سیما وڑتی گاؤں ہیں انہوں نے اس کو چھوا ان کے اچھا ہوئی کہ جو مہاں نگر میں بچے رہتے ہیں وہ کیسے جانیں گے کہ گاؤں کیا ہوتے ہیں انہوں نے ایک آدرش گاؤں کو اپنے اپنیاس میں فٹ کیا ہے اور قدم قدم پر وہ اس کتھانک کو اس طرح سے چلاتی ہیں کہ گھٹنا وارتالاب اور ورنن تینوں کے سہیوں سے کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے کساوٹ اتنا ہے اس اپنیاس میں کہ ڈائے بائے جھاکنے کا موقع نہیں ملتا ہے اب یہ بات الگ ہے کہ ہم لوگ سمکشک ہیں تو اس میں سے ہم کچھ بندو نکال بھی لیتے ہیں کیونکہ عام جو بچہ ہے وہ ان چیزوں کو نہیں نکالے گا اور وہ اس کو آرام سے پڑھتا چاہے گا کیونکہ اس کا سموات شیلی بھی بہت اچھی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے انوساط سموات ہے اور وارتالاب کے اندر جو ہے جاہے ساپیٹ سددان کو چاہے گھنڈا فیکٹری کی بات ہو وہ سب باتچیت باتچیت کے اندر ہی چاہے دلی دیکھنا ہو سب کچھ آپ باتچیت میں کر لیتی ہیں اور کچھ جہاں کھترو بولنے کی آہشکتہ ہے وہاں آپ ورنن کی شیلی کو اپنا لیتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پاتر یوجنا بھی بہت اچھی ہے یہ اپنیاں سب کو اپنا سا لگے اس لیے اس میں دادا دادی بھی ہیں اس میں ممی پاپا بھی ہیں اور اس میں بھائی بہن بھی ہیں اور بھائی بہن سے مطلب جو اگر آپ نے نئی کا سنے نہ رکھی ہے تو دوسرا پات جو چنا ہے وہ لڑکا چنا ہے یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں رکھیں تو پاتروں سے جو سیوجن ہے کچھ اس طریقے سے کیا ہے کہ اس میں چاچا بھی ہیں ہر رشتوں کی بھی اہمیت بتائی ہے اور سبھی پاتر کا اپنا ایک کردار رہا ہے آپ نے اپنی بھومیکہ میں بھی لکھا ہے کہ میں ان چیزوں سے اوگت کرانا چاہتی ہوں بچوں کو جو اب گاؤں میں بھی نہیں رہی یا سمائے کے ساتھ بھی نہیں رہی ہے بھی لکھت ہو گئی ہے جیسے گراما فون کا بہت ہے اچانک سے گراما فون بستا ہے اور گانے کی آواز شروع ہوتی ہے تو اس کے پیچھے آپ کا موہ رہا ہے کہ جو چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں بچوں نے جنے دیکھا نہیں ہم وہ چیزیں بچوں کو بتاتے جائیں اوگت کراتے جائیں میں نے بہت کوشش کی سدھا جی کہ میں اس اپنیاز کے اندر کہیں کوئی کمی ڈھونگی کہ کیا کمی رہ گئی ہو تو نہ تو مجھے بھاشا میں کوئی کمی لگی نہ پاتروں میں نہ سمواد میں نہ ورند میں نہ کسی کلیور میں اور نہ بیاکرن میں لے آؤٹ بھی اتنا سندر اور گیٹ اپ بھی دس تو آؤ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم چٹروں کی جو آپ کے حسابتی تو نہیں ہے کینٹو جس پرکاشک نے اس کو پرکاشت کی ہے تو وہاں آپ دھیان دیا ہو تو چودہ اور پچاس پیچ جو پھول سائز کے جو چٹر تھے ان کو کھینچ کے تھوڑا لمبا کر دیا گیا ہے تو اس سے کیا ہے کہ چٹروں کا الائنمنٹ بگڑ گیا ہے تو جیسے باون پیج پہ جو چٹر دیا ہے وہ آتی پیج کا ہی چٹر ہے اسے کھینچا نہیں گیا تو وہ چٹر اپنے آپ بہت سندر آیا تو تھوڑا تھوڑا بال سائزے میں ہمیں اِن چیزوں کا بھی دھیان دینا پڑتا اور یہ بڑوں کے لیے بھی دھیان دینے والی چیزیں ہیں جہاں چٹر ہم پریयوگ میں کرتے ہیں اور آپ کا جو کچھ فوٹو ہے آدھے فوٹو وہ تو مجھے بہت بھی اچھے لگے قریب قریب میں ساری بات اپنی کر چکی ہوں اور کچھ اس بات پہ بھی آتی ہوں کیونکہ جیسا سنجیو صاحب نے اپنی بھونیکہ میں بھی لکھا ہے اور اپنی باتچیت میں بھی کہا تھا کہ اس کو آپ نے بہت چھوٹے چھوٹے کنڈوں میں ماتا ہے جیسے ٹرین کا سفر گاؤں کی اور چڑیا چہ چہائی رامو گھننا لائیا چلتے چلتے ڈلی بھی گھوم لے اس طرح سے اس کو اپنے سولہ بھابوں میں ماتا ہے ہر بھاگ دو دھائی پیچ سے زیادہ نہیں کیا ہے یہ بالوں کے بچوں کے انوروز ہیں بہت اچھا ہوتا یہ ایک اینڈیکس کا بھی ہوتا ہے اس میں انڈیکس کی کمی کھلتی ہے یا تو نمبرین دے دیتے کہ بھاگ 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 میں بھاگ بھاگ خط سے پڑھنے نمبرین بھاگ بھانی ایک ساتھ آگے دھیان رکھتے کی بل سہیت کہ ہم باغ بہت پوزیٹیو بہت پوزیٹی ہے اور کہیں جا کر کے تھوڑا سا گڑھا تو آنا ہی چاہیے نا کتا چڑھا تو آنا ہی چاہیے نا صدہ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک اپنیاستہ سنجیو جیزوان کا مٹھی میرے دیش کی وہ یترہ ورطانت نہیں دھرہنسی اور رومانچ کا اپنیاستہ ہوتا اور اس میں ایسے ایسے گھٹے آ رہے تھے کہ بس سانس روک کر کے پڑھ رہے تھے دل تھام کے پڑھ رہے تھے کہ اب آگے کیا ہوگا اب آگے کیا ہوگا اور ایسی چیزیں بچوں کو بہت لوباتے ہیں تو یہ دی ہم سرل سرل سیدھا 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 سب کچھ اچھا 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 گھٹیت کر دیں گے تو ایک اچھی اچھی میز تو رہے گی جو شہری بچوں کا آپ کو ایک ملو بھاو تھا کینٹو گاؤں میں کتنا کھیچڑ ہے گاؤں کی سڑکوں پہ کتنے کھڑے ہیں اور کسی کو کر چھوٹ لگ جاتی ہے اور اسپطال جاتے تو وہاں پتہ چلتا اسپطال کتنا کرتا ہے کتنی آوئے اسپطائیں کی ڈاکٹر اکلافت نہیں ہے یا نرس کس طرح سے بیٹ پہ جو گندہ چدر لگا ہوا ہے کچھ ایسی سووید نہ ہو اسے بھی ہمیں بچوں کو خوندروں کرانا پڑے گا یا ہم کتابوں میں اچھا اچھا وڑنن کر دیں گے سارا تو پھر جو حقیقت ہے وہ کون بتائے گا بچوں کو اور بچے ان گاؤں کو کب سمجھیں گے اور کہتے ہیں کہ بھارت کی جو آتما ہے وہ گاؤں میں بستی ہے کینٹو گاؤں کا جیون کیسا ہے کیوں گاؤں کا ویکتی کھیتی چھوڑ کر کے شہروں کی اور ماں نگروں کی اور پالائن کرتا ہے وہاں اسے روزی روٹی تو مل جاتی ہے کینٹو وہ سچ جل پانی اور رہن سین آبو ہوا اس کو نہیں ملتی وہ اس کو کھو کر کے بھی مہا نگر کے اندر رہتا ہے ہر حال میں رہتا ہے کیونکہ وہاں اسے آجیوی کا ملتی ہے تو کچھ چیزوں میں اس طرح سے بھی جانا چاہیے کیونکہ آپ نے جیسے کول انڈیا والی چیزیں بھی لکھی ہیں اور اس میں نیلی باجی بتا رہی تھی کس طرح سے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں کس طرح سے گھٹنائیں ہو جاتی ہیں تو گاؤں میں ان سب چیزوں سے چھوٹا چھوٹے نہیں ہیں گاؤں کا جو برگت کا پیڑ ہوتا ہے اور اس کے بیچے جو چوپال لگتی ہے اس چوپال میں جو جاتی پنچائتیں ہوتی ہیں اور وہ کس طرح کا نیائیں کرتی ہیں اور کتنی بار اس طریقے پر نیائیں بھی ہوتا ہے کتنے اتیچار بھی ہوتے ہیں کہیں کہیں یہ کیونکہ یہ اپنیاز ہے یہ کشور بھی ہے کہ بچے کے لیے اپنیاز ہے تو کہیں کہیں ان چھوٹے چھوٹے کھڑوں کی مانگ بھی کرتا ہے ہم بلکل اچھا 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 بتاتے چلے کہیں سانس روک کر کے بچہ پڑے تو تاہی ایسا ہو گیا تو اب کیا ہوگا جب ایسی استطیقی ہے اسپطال کی تو اب کیا ہوگا تب وہ جا کر کے وہ گاؤں کی اور تھوڑا اس کا من ہے انموک ہوگا اور اس کو دیکھئے اچھائی دیری سے پھیلتی ہے کیونکہ برائی ایک دم سے پھیلتی ہے جب اس کے من میں گاؤں کی ایسی تھوڑی سی بھی تصویر آئے گی تو اسے جرور سے اچھا ہوگی کہ میں اس گاؤں کو دیکھنے جاؤں گی جہاں پہ کیا واقعی میں ایسی استطیقی ہے تو یہ میرے اپنے بیچارتے آپ اس کو بلکل میری آواز چاہید کسی کا مائک چالی ہے اس لیے تو میں یہ ویچار تھے کہ بالساہیتے کے اندر ہمیں بچوں کو حقیقت سے بھی روگ رو کرانا چاہیے اور انہیں جہاں رہیسی دینا ہے رہیسی دینا ہے جہاں رومانچ دینا ہے جہاں خوشی دینا ہے وہاں خوشی دینا ہے ہر چیز کی ماترہ نفیتولی ہونی چاہیے اور وہ جہاں منورنجن دینا ہے انہیں منورنجن بھی دینا ہوگا کیونکہ جو بالساہیتے ہیں وہ کیونکہ جو بچے سویچھا سے پڑتے ہیں پستک کو اٹھا کر کے اگر اگر اس میں بھی تھوڑا سا وہ گیان دے پر کو ملنے لگے گا تو وہ کورس کی پستک بن جاتی ہے تو اس میں چھٹ پٹ چھٹ پٹ منورنجن آپس میں چلتا رہے ہوتا رہے اس چیزوں کا بھی ہمیں تھوڑی ماترہ جس کو کہتے ہیں یہ فارمولاز ہیں سارے تو یہ اس کے اندر ڈالنے چاہیے چونکہ آپ کا یہ پہلا بال اپنیاں سے تھا تو پتہ نہیں میرے کو یہ اچھا ہوئی کہ سب کچھ اچھا ہوتے ہوئے بھی جو کچھ باتیں چنیت نہیں ہوئی میں انہیں چنیت کرنے کا کوشش کری ہے میں نے اور آپ کو انیتہ نہیں لیں گی میری باتوں کو اور آپ کا جو آنے والا اور اپنیاں ہوگا وہ ان ساری سرک نکر کر کر کے آئے گا ایسی بھویشے کی امید ہے اور آپ کو شب کامنا ہے مجھے آمن پرت کیا مجھے بلایا اور یہ مان دیا پرکاشک منچ کو بھی راجون جی کو بھی اور سدھا جی کو بھی اور آپ سب کو بھی جنہوں نے اتنے منویوگ سے مجھے سنا سب ہی سے نمشکار میرا بہت بہت آمکار جمعلا 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 آپ نے جو جو سدھا دیئے وہ میں آگے دھیان رکھوں گی بس کیونکہ یہ پہلا اپنیاز تھا میں زیادہ اس میں کچھ بیوگ نہیں کر پائی ایک سی جی سپا چاہا پر چیزی رہی دیکھئے سدھا آپ کا جو یہ اپنیاز ہے نا وہ 90% ہے میں نے جو بات کریے وہ 10% پہ بات کریے آپ کا اپنیاز بہت اچھا ہے 90% پہ سب نے بات کریے اور جو 10% حصہ چھوٹ گیا تھا میں اسی پہ بات کریے کیونکہ باقی ساری بات چکی تھی اس لیے بہت 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 دنیو آلرنیا آپ کو سننا ہمیشہ ایک نیا انبھا دیتا ہے اور آج اسی انبھا سے ہم پھر سمبرد ہوئے ہیں بہت 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 دنیو اور اگ ہمارے بیچ ڈاکٹر امیتہ دوبی ہے امیتہ جی سے میرا انورود ہے کہ وہ سمیتیوں کے کولاج پر شاید بولنے والی ہیں سدھا جی کی پستکوں کے بارے میں تو ان سے انورود ہے کی ہو میں آن کر ہوں نمشکار سب کو آواز آرہی ہے جی آرہی ہے پہلے تو میں چھما مانگ نا چاہتی ہوں کی کارکرم میں پرارو میں جڑ کر پھر مجھے ویلگ ہونا پڑا کیونکہ میرا آفیس کا ٹائم تھا آپ جانتے ہی ہیں سب لوگ اور خوش سمیں آفیس سے جڑ کے پھر میں اپنی یاترہ میں تھی اب گھار پہنچ گئی اس لئے آپ کوئی بادھا نہیں آنے چاہیے اگر یہ نیٹ دیوتا مہربان رہے تو ان کی بادھا بھلے ہی ہو سکتی میری اور سے کوئی بادھا نہیں میں سدھا دیش جی کو شب کامنا دینا چاہتی ہوں اس آیوجن کے لئے راجل اشوک جی پرکاش کے منج سے اتنی سندر کرترموں کا آیوجن کر رہی ہیں اس کے لئے ان کو سادو باد ہے ہم رچنہ کاروں کو بھی سادو باد دینا چاہیے کی اس کرونا کار میں لوگ ڈاؤن میں اور نیراشہ کے بھی تھپیڑوں سے بچتے ہوئے ہم رشن آتمک ہو پا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے سدھا دیش جتنی سکری ہیں لے خان میں اور جتنی سکری ہیں وہ اپنے اپنے کو پرستوط کرنے میں پرستوط کرنے سے میرا ارث یہ ہے کہ انہوں نے لے خان کے ماد دھیموں کو اپنا آدھار بنایا ہے جسے جس پرکار دلی پرستوط پترکاؤں میں اور ان پتر پترکاؤں میں نیرانتر پرکاشت ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی رہتی ہیں لیکن انہوں نے جس طرح اپنے کو جو نئی تقنیقی ہے یعنی ویب سریز یا پرتلی پی یا انہے پرکار کی جو انٹرنیٹ کے ماد ہیں ہیں انسے اپنی رچنا کو سی اکتر کر جو لوگ پریت اپراب کی ہے اس کے لیے ہمیں ان کے لیے تالی اوش بجانی چاہیے سدھا جی جتنی شانتی سے لیکھن کر رہی ہیں جتنی چپ چاپ ایک آنت سادنہ کر رہی ہیں یہ بہت انکرڑی ہے بینا کسی واد بینا کسی پرتی واد کے بھی جس نیرانتارتہ سے لیکھن کر رہی ہیں اور یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے لیکھن کو گتی تب دی جب ادھیک تر لوگ اس میں پون ورام لگاتے ہیں انکی لیکھن کا جو گراپ ہے وہ دنو دن اس سمیہ آگے اگرسر ہو رہا ہے جب لوگ شاریریک چھمتاؤں اور ان باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے لیکھن کو لگ بھگ ورام دیتے ہیں اور اپنا پچھلا لکھا ہوا بھناتے ہیں جس کو کہنا چاہئے یا اس کو پرستوط کرتے ہیں لیکن صدا جی کا یہ جو یاد رتان ہے جس میں ابھی لوکارپن ہوا ہوگا اور ان کو شب کام لائے دینے کے لئے اس افسر پر نہیں تھی میں پناہ اس کو لوکارپیت کرتے ہوئے انہیں شب کام لائے دینا چاہتی ہوں اور یہ جو اس مرتیوں کے کولاج انہوں نے بنائے ہیں وہ نشت روپ سے بہت پر بھاوکاری ہیں کیونکہ یہ یاد رہ انہوں نے 2018 میں کی اکیس دن اکیس دنوں کی ایک یاد رہ جو انہوں نے برش 2018 بھی کی اور یاد رہیں ہم لوگ بھی نیرانتر کرتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں اور انہیں لپی بد کرنا اور کرم وار لپی بد کرنا یہ اس مرتیوں کا ایک نشت روپ سے کرم بھو بد سائیو جن ہے اور سودھا جی نے اس میں بہت اچھے ڈانسے کو پرستط بھی کیا ہے اور یہ انہوں دوسرا یاد رہ رہ سنگرہ ہے پہلا یاد رہ سنگرہ کچھ چتر من کے کین وس سے پرکاش ہوا تھا اور یہ انہوں کا دوسرا یاد یاد رہ ہے اپنی نیاز کہانی اور قویتائیں لکھنا الگ کام ہے اور یاد رہ کو اپنی روچتہ کے ساتھ اس میں اپنے منوبھاؤں کو جوڑتے ہوئے پرستط کرنا بلکل الگ پرکار کا لکھا لیں اس یاد رہ رہ سدھا جی اور آدھے جی ان کے جیون سہجت ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ یاد رہے ہیں اور اس یاد رہ کے انبھاؤں کو 21 دنوں کے انبھاؤں کو 21 بھاگوں میں باڑھتے ہوئے سدھا جی ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں کبھی کبھی وہ اپنے جو سہی یاد رہی ہیں ان کے انبھاؤں کو بھی ہم سے باڑھتی ہیں اور کبھی کبھی وہ ان انبھاؤں سے جو ان کے من میں بھاو آ رہے ہیں ان کو بھی ہمارے سامنے پسطر کرتی ہیں جس کے کارن ہم اس یاد رہ بھرطان میں رو چکتا کی ایک میٹھی سی جو چھوان ہے اس کو انبھاؤ کرتے ہیں جیسے کی انہوں نے اپنے جو اس کی بھومی کا ہے اپنی بات ہے اس میں انہوں نے سپشٹ کیا ہے کہ یاد رہ کو خوشنوما اور آرام دائق بنانے کے لیے آوشک ہے کہ ہم اپنے ساتھ کم سے کم سامان تتھا وہاں کے موسم کے انسار کپڑے چھاتا آرام دائق جوتے آوش لے جائیں تو یہ ان لوگوں کے لیے سندیش بھی ہے جو لوگ یاد رہ پڑ جاتے ہیں اور کئی بار ایسے ایسی سمسیاں سے جوجتے ہیں جو تجنیت سمیہ میں ہوتی ہیں تو میرا سجاؤ ہے کہ ان 21 دنوں کے سدھا آدیش جی کے انوحو سے لاب اٹھاتے ہوئے جو یاد پر جانا چاہتے ہیں ان کو یہ اوش پڑھنی چاہیے اور ان سب کو بھی پڑھنی چاہیے جو کسی کارن باش اس یاد پر نہیں جا پار رہے ہیں کسی بھی کارن سے کارن بہت سارے ہو سکتے ہیں دائیت بہت 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 سمیہ کا بہت سارے کارن ہوتے تو ان لوگوں کو اس کو پڑھ کے اس یاد کا آنند بھی لینا چاہیے ہم فرانس کی اور کیسے جائیں گے ہم یوروپ کے دیشوں میں کیسے بھومیں گے ہم سین پال چیز چیز میں کیسے پرویش کریں گے اور کہاں کہاں کون سکتے ہیں تو مجھے ایسا لگا کی اس میں کئی جگہ ہم لوگوں نے سودھا جی کے ساتھ چائے بھی پی ہے ناشتہ بھی کیا ہے اور ایسے ستھانوں کا بھرمن کیا ہے جو ہمارے کلپنا لوگ میں ہیں کبھی کبھی ہم سوڈج لینڈ کی آترہ کرتے ہیں فلموں کے مادیم سے جب کبھی دیشی کپور کچھ گانے پر ناچ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے پیچھے پہاڑ دکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم سب جل لینڈ پہنچ گئے تو مجھے لگتا ہے کچھ ایسا آنند اس یاترہ بھرطان کو پڑھ کے ہم سب کو ملے گا اور اس میں کوئی اپنیاسی ہو جاتے ہیں اس کے نائک اور نائک سدھا جی اور آدیش جی ہیں اور انہوں نے پوری پورا آنند لیتے ہوئے اس یاترہ کو کیا ہے 21 دنوں کی یہ یاترہ ہے اور اس کا پورا آنند اٹھاتے ہوئے اس آنند کی انبوتی ہم سب کو کرائی ہے پاٹکوں کو کرائی ہے اس کے جس میں کہیں سدھا جی کھڑی ہیں کہیں آدیش جی ہیں کہیں سمو بھی ہے کہیں ان اس تھانوں کا چتر بھی ہے جہاں وہ گھومنے گئی ہیں اور کیون سوندر کا چتر ہے اس تھان کے سوندر کا چتر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے یہ ان کے انبھاؤ ہیں یاترہ کے انبھاؤ ہیں یاترہ کے سوندر کے انبھاؤ ہیں اور اپنے منو بھاؤں کے انبھاؤ ہیں ان کو ان نے بہت سندر شبط دیئے ہیں اور ان تم ان جو ویدہ کے پل کا ایک انش میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کے جگی آسا بڑھاؤں گے اور جسے کی آپ لوگ ادھیک سے ادھیک اس پستک کو پڑھیں اور اس پستک کو پڑھ کے آپ سب جو ہیں وہ منصہ پبلکیشن کو بھی دھنیواد نے انہوں نے اسے بہت سندر ڈھنگ سے چھاپا ہے ماتر ایک سو چو چو پرشتوں کی یہ پستک اور یہ دو سو روپے میں اس کا مول ہے اور منصہ پبلکیشن دوارہ اسے پرکاشت کیا گیا ہے میں سب سے پہلے اس کا ودا کی بات کرنے سے پہلے سمرپن کی بات کر دوں صدار جی نے کچھ پنگ دیا اس میں اکیری ہیں وہ قویتری بھی ہیں اور وہ کہتی ہیں یادوں کے پھول کبھی نہیں مرجھاتے اُمڑ گھومڑ کر جیہن میں بار بار مسکرانے کی وجہ بنتے جاتے ہیں سمرپت ان سبھی اپنوں سبھی سہ یادریوں کو جنہوں نے ہماری یادرہ کو سکھت ایوان اس مرنی بنائے تو یہ سکھا دیاترہ کا جب ویدہ کا پل آتا ہے تب سُدھا جی کہتی ہیں آنت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب من چاہے نکل جائیے گھومنے نہ صرف اس جگہ کی سبھیت اور سنسکرطی کو جاننے سمجھنے کے لیے برن من کے بند دروازے کھولنے کے لیے بھی کرتبیوں کے بوش تلے تن من کو سنجیل نہیں دینے کے لیے آج کے سمجھ میں اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہے یہ سدھا جی کا سندیش ہے ہم سب کے لیے جب بھی تھوڑا سا سمجھ ہو تو ہمیں یاترہ پہ اوش جانا چاہیے اور ساتھ میں اس مرتیوں کے کولاج کو بھی سہیج نہ چاہیے جس سے اس پرکار کی کرتی ان سب کے من میں بھی جی یاترہ سے بنچت رہ جاتے ہیں اور کسی کارن سے یاترہ کو ستھگیت کرتے جاتے ہیں وہ یاترہ کے پرتی سجگ ہوں اور میں سدھا آدیش جی کو بہت بہت شب کام نائے چاہتی ہوں لیکن آپ سب کی بات میں نے سنی ہے میں لائیب آپ سب کو سن رہی تھی اس لئے سدھا آدیش جی کو بہت بہت شب کام نائے اور بہت اچھا لگ رہا ہے مملا بنداری جی کو دیکھ کر نیلی مار ٹککو جی کو دیکھ کر نیلم جی ریان جی راج جی سب ہم سب کتنی دور دور بیٹھ کے بھی ایک دوسرے کو سن پا رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں اس کے لیے اس پرکاشا کے منج کو بہت بہت ساد بہت بہت دنیوال دھنیوال آمتا جی آپ کو پسطک پسند آئیے سکنی میرا ساتھ آئی ہے چل رہا بہت بہت دھنیوال آمتا جی آپ نے واسطہ میں اچھ بڑھا دی ہے اور میں اس پچھو پیش میں پڑ گئی ہوں کہ کو پہلے ختم کروں یا اسے پڑھنا شروع کر دوں لیکن دھرم ہوتا پستک پریمی لوگوں کا دھرم ہوتا ہے کہ پستک پوری ختم کر کر ہی پستک اٹھاتے ہیں تو اس دھرم کا پالن تو کرنا ہی ہوگا اور اب آدھنیو دین پانڈے جی سے مینور کرنی بھی اپنے بچائر دیکھو آدھنیو دین پانڈے آپ سوہی میتروں کو بہت 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 منافکار سودان جی کو بہت بڑھائی امیتر جی نے اگر گانے کی چلچا کی رشی کپور گیا رہا رہا ہے اس گانے کی یاد آگے 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 چلیں ہم پیچھے پیچھے گیت میتو آگے چاندری فیلم کا گیانا یہ چھوپڑا نے بنایا تھا سودان جی کے ساتھ بھی یہ ہے کہ آگے آگے ان کے کتھائن چلتی پیچھے 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 چلتی جیسے اس گانے میں چلیں پیچھے پیچھے میتو ہی ہے اور اسی طرح دیر آہستہ آہستہ چلتی ابھی جن دو کتابوں کی بات کرنی تھی پہلے بھی سودان کی کتابوں کو پڑھا میرا سوا بھاگ کیونکہ کتابوں کی بی موچن میں ہمیشہ حضیر آرہوں من کرتا ہے ان کا نام کتھا صدا رب کئی بات پڑھ کتھا صدا ہے اسی طرح صدا برساتی ہے آہ آدیس جی کو بہت ملکہ کیونکہ صدا آدیس ملکے پورے ہوتے آدھا غلق نہیں ہے لیکن جس طرح سے اس ملکہ کی چلچہ آمیتہ جی نے کی یا موبائل میں گاؤ کی چلچہ سنجی جی نے کی اچھا لگا نیرم راکیس جی نے بھی کہ بندرہ جی آپ نے ہفتے بھر بڑے ہونے کا بہت زیادہ لاب لے گیا اتنی گروڑی آپ نے بتا دی دن چلی آپ بڑی ہیں اگر جا لیکن اتنا راب لینا اچھت نہیں ہے اور مانا جاتا ہے کہ کتاب کا بیموچون ہوتا ہے اس کا لیکھا کیا لیکھے دور آئی ہوتا تو اگر کہیں کچھ انوچیت ہے بھی یا کچھ نہیں ہے تو چپ 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 سے ابھی بھی گاؤ سے جوڑا ہوں گاؤ کا ہی آدم گاؤ مو برگر برگر چوپ مسٹ ہو چکے ہیں کہیں نہیں ہے میتری سار گبت کی جو کہ جیوان بھی کیا جیوان ہے وہ گاؤ اب کہیں نہیں ہے کسی دیس میں یا کسی دنیا کے کسی حصے پر نہیں ہے گاؤ بدل چکا ہے گاؤ بھی ایک شہر کا حصہ ہے گاؤ جو سب چیزیں ہیں جو ایک شہر میں ہے اور گاؤ جو سار سے کلیکٹر ہو چکا ہے اس کے پاس سردائے بھی ساری پہنچ چکی ہیں بہت کم گاؤ رہ گئے جہا سرداؤ کا جنگل ہے جیو دیادہ ترو ہو سرداؤ جی کی رسنا پر بات کرتے ہیں سرداؤ جی جو اب میتہ جی نے سردیوں کا کولاج پتہ یوروپ اس طرح گھوماتی ہے یہ میں کیا رہتا جس لگتا ہی کافی پیتے کچھ کھاتے پیتے یوروپ مو رہے اتنی ساستہ میں بہت سارے یادتہ بتاند پڑھے یوروپ کے میں بھی کئی سارے یادتہ بتاند پڑھے بہت سارے لکھ پتہ میں تو کہیں آئے میں خود گیا ہوں کئی جگہ میں نے بھی لوٹ کی یادتہ بتاند لیکن جس طرح سے یہ سمرد دکھرتی ہوا کی سوچ رہو کے بارے اور جس سرلطہ سے کہ ہر جگہ کیسے تو سوچیں جگہ بہت 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 سوچیں ان کی یوروپ یادتہ بھی جو ہے وہ مینے جنو سے منانے گئی اور اس طرح سوچ میں بہت یادتہ پڑھے جیسے آج جنرم دن پر یک آئی جت کر گیا بہت اچھی بات سوچ جی جی و بہت سب کے نصیب میں میں وہی کہا رہا تھا کہ سودھا جی بہت بیوسیت لکھن کرتے ہیں ان کی کوئی کہانی پڑھ لیئے کوئی اپنیاست پڑھ لیئے اتنا بیوسیت لکھن بہت مشکل ہے میں گھر بھی گیا ہوں سودھا جی کیا بہت بیوسیت غن سے لوگ رہتے ہیں لیکن گھر کو بیوسیت رکھنا آسان ہوتا ہے لکھن کو بیوسیت رکھنا بہت کچھن کام ہے میں خود بہت بیوسیت رکھتا ہوں اور بہت عالسی کسیم کامی ہو اور لکھن برابر چلتا جاتا ہے میں سودھا جی امر کے پڑھاؤ پر بھی جس طرح سے نیرانتر لکھ رہی ہیں اور لکھروں میں کئی ساری ایس طرح کی ایسٹریاں ہیں جو امر کے وانپرست پر انتین پڑھاؤ کہنا ٹھیک نہیں ہے اس پڑھاؤ پر جس طرح سے شکریتہ بنائی ہوئی ہیں بہت مطلب مہت کرتی ہیں ایسٹریاں اور جو ابھی امیتہ جی کہی جنہا ہے اپنے لوگ اپنے پرانے لکھن کے نام پر ہی سب کرتے رہتے ہیں لیکن اب میں جانتا ہوں سودھا جی نے لکھن بہت بار میں شروع کیا ہے اور جس طرح سے کوئل انڈیا ڈاٹھن ڈکھا ہی انہوں نے اس پر میں جو سنگھرس ہے اس کا جو کوئلے کی خزانوں کی جو کالک ہے وہ بہر بہر سامنے آتی ہے اور مزدوروں کی کالک نقص لائٹوں کی کالک جو ایک ایک تاپو جیسا ہے کارلونی جو ہے جہاں رو گہ رہے ہیں جہاں بیش رہ رہا ہے جس طرح سے نقص لائٹوں کا جو یاطنہ ہے جو سانگھاتی تنہا ہوگا نقص لائٹوں کے ڈر کا یہاں تاکہ چلاؤ ڈیوٹی کی بات آتی ہے وہ پتلی کہتی ہے مجھو کس سے زیادہ وہ کہہ رہے نہیں سرہت پر زیادہ تو کیا یہاں زل کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ایک آدمی گر ذکر آتا ہے کہ اس کا دیکھو سرکار نے بھی تنا اینڈیا میں مطلب غزب کا حسنا ہے وہ آدمی جانتا ہے کہ ہم نے سلائی ٹیلیا چلاؤ کرانا ہے بہت کچھن کا اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا پتی سمجھا دی ایسا گھروں میں ہوتا ہی ہے تو کوڈ ڈاٹ انڈیا میں ڈاٹ انڈ ہے جو وہ اس میں صرف کوئلے کی کالک والا جو انگ ہے یہاں سے وہی بھر نہیں ہے ایک مدبرگی پریبار جیسے اس میں ایک ذکر آتا ہے کہ کوئی صوفہ افار بڑیا خیلط لاتا ہے اور بتاتا ہے لاکھوں کا ہے ایسے ہے ویسے ہے مجھے وہ پڑھ کے راجن نماتور نوہا ٹائم سے سمبادے تھا ان کی یاد آگئی ارسی کے دست میں وہ نوہا ٹائم ڈلی میں سمبادے تھے سوشی آج کے پترکار کیسے جینا اور وہ لوگ کیسے جیتے تھے راجن نماتور بھی ایک طرح سے بہت دوان پترکار مدے گئے ابھی میں ایک ٹی وی چینل کے کاکہ میں ٹی وی چینل کے کاکہ میں جا رہا تھا تو جو درائیور مجھے ملا جو وہاں لے جانے والا ٹی وی سٹیو وہ راجن نماتور کا درائیور رہا تھا وہ بتانے لگا کہ راجن نماتور ایک بار اپنے ہاں صوفہ خریدا تو لوگوں کو چاہ پر بھرایا اپنے میترکو آردھ میترکو جو پترکار ہی تھے پھر اسے یہ بھی ایک بات بتائی کہ وہ ایک بات ایران گئے تو ان کا جو سامان کا جو بیگ تھا وہ کہیں کم ہوگیا کہ انہوں نے کسی سے بتائی جو کپڑاں پہلے تھے اسی میں پوری ایران یاترہ انہوں نے کار دی اور انہوں نے سامکو آپ کے اپنا بوسر دول لیتے پہنٹ انہوں نے تھا ڈال کر لگتا ہے اس نے پہنٹ ہوئی چلایا اور کسی سے کچھ کہا نہیں واپس ڈلی آکے ہی کچھ کہا جیسے کہا نا کہ یاترہ میں کم سے کم سامان لے جانا چھے یا تو سامانی کام ہوگیا رہدت ماترکہ اس میں بھی کام انہوں نے چلا لیا ایک قویز میں بھی آسان نہیں اسی طرح جب وہ جب وہ انیمیز کی پتنی ہے بار بار تمام اس کے جو اس کی کاموالی کے سنگھرس ہیں تمام وہ کارلونی کے لوں کے سنگھرس ہیں یا جو پرموزن کے تمام لفلے ہیں یا تمام اس کے جنمائی 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 کا ذکر کیا تھا تو اس میں جو کوئلے کی زندگی جو ہے نا وہ بہت کٹھین زندگی ہے کسی گاؤں کسی شہر کسی دیپ سے لوگ کہتے ہیں کہ کالا پانی تو کالا پانی تو نہیں ہے لیکن جیون وہاں بہت کٹھین ہے سلدھا ہے ایک تو کم ہے مزدوروں کے ساتھ کام کرنا انگیر کا ایک ساتھ اچھا وہاں کچھ دو چار دس مزدود نہیں ہوتے وہاں ہزاروں میں مزدود ہوتے ہیں اور سب کا جیون وہاں ہمیں ساتھ دعاو پہ لگا رہتا ہے کیونکہ میں اس میں جانتا ہوں ہمارے گاؤں کے کچھ لوگوں نے وہاں کوئیلری کہتے ہیں اس کو لوگ دنماد دنماد میں جو کوئیلری سے اس میں لوگ کام کرتے رہے ان کے جیون سے میں پرچیت ہوں بلکہ ایک ہمارے رمیت سے بھوچوری کے انہ نگاہک بھالے سوٹ ان کا گیت ہے اس میں جب گھر میں پکنی سے جھگڑا ہوتا تو آدمی کہتا ہے کہ ہم کوئیلری سے جائے لگن یاگ مائی تو وہ لوگ کوئیلری جانے کی دھم کی ویدیا کرتے تھے ہم کوئیلری سے جائے لگن یاگ مائی تو لگن یاگ مائی سمجھاتی ہے کہ نہیں کوئیلری تو مجھاو یہ سامان ساری چیزیں ہیں تنام سارے کسٹ لوگوں کے بتاتی ہے تو سارے کسٹ صدح آدیس کے بار بار دکھتے ہیں اور وہ دوسری طرح سے دکھتے ہیں جو گاؤں کا جو مزدور ہے اس کی طرح سے نہیں وہ جو حکام کرنا یا جو نینی یا نہ یا جو اور کرمچاری ہیں ان کے محرپت دکھتا ہے اور ان کی جو سمجھتنا ہے وہ اس نے بار بار کسی آنسوں کی بھروت کی طرح ٹپکتی رہتی اور کئی کئی مطلب آنکھیں بھیگ جاتے ہیں تو یہ آسان نہیں ہے اسی لئے مقیتا ہوں صدح آدیس جو ہے بہت بیورسط لیکھتا ہے اور اس میں اگر مجھے سپنیاز کو سمپازیت کرنے کے لئے دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ اس کو سمپازیت کرنے کے لئے تو یہ کامہ فرسطہ بھی ہٹانے کی اس ستیتی میں نہیں جس طرح سے انہوں نے لکھا کہیں کچھ بھی علاوہ شک نہیں کرتا کہیں کسی چیز کا بستار بے بجا کا نہیں ہے اور کثہ ایک دوسرے سے پاتروں سے اتنی جوڑی ہوئی جیسے وہ ہی عمتہ جی کی بات نے کہی ہے کہ آگے آگے چلے ہم پیچھے پیچھے گیتنے دوا تو اسی طرح ان کے پاتر ہر اوپر نیاز میں ہر کثہ میں ان کے ساتھ یہی ستیتیاں ہیں اور یہ دونوں جو اسمیتیوں کا کولاج ہمیں کہوں گا یہ بھی اسمیتیوں کا ہی کھلا جائے وہاں بھی یہ بھومکہ میں بتاتی ہے کہ آدے زی نے پرچید کرا اور کہا کہ ہوں اور یہاں بھی اسمیتیوں میں ہے اسمیتیوں کا ویدان اس طرح بنانا اور اس کو بلکل کسی سوٹر کی طرح آہستہ آہستہ بننا یا مطر کی پھلک طرح چھننا یہ سدھا آدے سے سیکھا جانا چاہیے سدھا آدے سے بہت آہستہ سے کوئی بات کرتی اور بہت جوردار بات بہت 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 بڑی بات کیجئی ہے اور جو ہوتا نکہیں کہیں کہیں اب اس میں نقصلائی تک بھی ساتھ چاہتی تو سدھا جو وہاں لاؤڈ ہو سکتی نقصل مومنٹ کو لے کے لاؤڈ ہو سکتی نقصلیوں کے پتی سنبیدلہ کو لے کے لاؤڈ ہو سکتی نہیں کہیں ایسا کچھ نہیں کیا ہے وہ جو کہتے ہیں نجس کی تس دھردینی چتریہ اس طرح سے رکھتی ہے نہ ادھائے ہیں نہ ادھائے ہیں وہ صرف کتھا کی بھی سے کتھا کی ناؤں ان کے پاس ہے اور ایک جل ہے پاتھلوں کا اس میں ان کی ناؤں چل رہی ہے تو یہ آسان نہیں ہے کہ پاتھلوں کے جل میں کتھا کی ناؤں چلتی رہے یہ بہت کشن کارا جو کتھا لے گا امیتا جی جانتی ہے امیتا جی بھی بہت اچھی کہانیاں لکھتی ہیں سنجے جی ہیں بچوں کی بات کر رہے تھے ان کی بات کہانیاں مہتی ہیں اور ابھی جو سنجے جی کہہ رہے تھا بچوں کی کہانیاں نہیں لکھتے تو سنجے جی بتاؤں اس لئے لوگ وہیں لکھتے کہ بچوں کے ساتھ لوگ رہتے نہیں ہیں تو لکھیں بھی کیسے بچوں کا ساتھ لوگوں سے چھوٹ گیا سنجیل فیملی نے بچوں کے ساتھ چھوڑا دیا ہے بچے ہائی سوریٹر کرتے ہی واہر چلے جاتے ہیں تو کہاں سے وہ بچوں کا بچپن کیا جانے ہے تو اپنے جو جیون کے سنگرس ہیں جو نوکری کے سنگرس ہیں بچوں میں جیئے تو بچوں کی کتھا لکھنا اب جیسے سودھا جی نے اب لکھنا شروع کیا ہے بچوں کے بارے میں لکھنے کے لئے پراؤڑ ہونا بہت ضروری ہے بہت میں پہلے کی بات دھتا ہوں کہ میں جب پڑھتا تھا تو کہنیاں کرتا ہی لکھتا تھا ایک بار من ہوا کی بچوں پر بھی کتھا لکھتا بچوں پر کتھا لکھتا ہی ہم نے پراک کو بھی لی پراک اسے سمپادک سے کنیا بچوں کے بارے میں لکھنا بچوں کے بارے میں جس طرح سے سنجیر جی لکھتے ہیں جس طرح سے ہمارے آسورت مہارا پانڈے جی ہوں لکھتے ہیں اور بھی کچھ لوگ جیسے لکھتے ہیں وہ لکھنا بچوں کے بارے میں بہت کچھن کام ہے ٹھیک وایسے جیسے بچوں کو پراؤنا جیسے بچوں کو پارنا جیسے کچھن ہوتا ہے جیسے بچوں کے پر لکھنا بچوں کے لئے لکھنا گنجات دکھ سکتے ہیں سرسیدہ سرسینا نے بہت اچھی سکتا ہے بچوں کو لیتے اور اپنی بیٹیوں جو کی ان کی پتنی جلدی ہی چلی گئی تو بیٹیوں کو کھلاتے تھے وہ بچوں کے ساتھ جاتے تھے اس نے وہ لکھ پائے جس واتاروں سے آپ پرچت نہیں رہنگے بچوں سے آپ پرچت نہیں رہنگے نہیں لکھ سکتے اب دیکھیں نفسدہ جی نے جیسے یوروپ گھما دیا اگر یوروپ لگ گئی ہو تو کیا گھما دیں گی ہاں آپ اس سے کہیں اس کو پر کہ میں بھی یوروپ گھما سکتا ہوں اس پر ایک کہانی لکھ سکتا ہوں یوروپ کے یاترہ پر جیسے الکاپرمود نے اپنے یاترہ بیٹیوں کو اپنیاسی بنا دیا ہے ابھی امیتہ جی سائد اسی کا ذکر کے انتے نام نہیں لیا وہ بھی یاترہ پر گئی تو انہوں نے لوٹ کے اپنیاس رکھا ہے اور وہ بھی لکھنا کچھن کان اور دیکھیں جس طرح سے سوزا جی نے تمام سائجی سوچنائے اس پر دیا آپ کو بھی جائے گھومنے یوروپ تو آپ کے بڑے کام آنے والی اور مجھے بہت اچھا نام میں نے اپنے منیجر تک کو بار بار یاد کیا اس پر گائی کو بار بار رکھا ہے تمام ساری چیزیں یہ بیوستیت لیکھن کرنے والا ہی کر سکتا ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے ہمارے اکمتر ہے دیاسنکر سکرس آگر وہ ہی یوروپ گئے ان کی بھی کتاب پر آنے ہی والی ہے اس کتاب کا گھومکام کارکت وہ یوروپ گیا ہے پوری مکمان یوروپ کیا ہے تو روپ بھی گیا ہے کہنا میں دوبائی ہو گیا تمام ساری یاتراؤں کا انہوں نے کتاب اپنے راک کی ہیں جلدی پرکاسن سے آنے والے دوسرے ان کا لکھنے والے اس کتاب کو میں نے پڑا میں اس سے زیادہ روچہ سوچنا پر سودھا آدیس کی کتاب انہوں نے تھوڑا سا پتھکاری دھنگ سے چیزوں کو لکھا ہے اور وہ پتھکاری سوچنا ہے اس میں جاتا ہے لیکن سودھا آدیس کے کولاج میں اس میں سے کولاج میں ایک کسی بھی انجان آدمی کے لیے جو لکھت نہیں ہے پتھرکار نہیں ہے کوئی بھی اس کو گائی کی طرح اس کتاب کو اس کتاب کو اس کتاب کی اس کتاب اس مامنے میں جب ادلتا ہے کہ کوئی بھی اس کے بارے میں یہی سے جان سکتا ہے جیسا ہمارے انہوں نے کشمیر پر کہانی لکھئی میں نے اسے پچھا کشمیر کب گئے انہوں نے کہیں ہم نے ویبران پڑھ گیا پھر کشمیر پر کہانی تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے کیا پتا سودھا جی ہی کسی دن اس مامنے کیوں کو کولاج کو کسی کہانی یا کسی پنیات پھر سے لکھ دیں بہت سمبہ کیونکہ سودھا جی میں چھمتا ہے میں پھر وہی دورانا چاہتا ہوں کہ سودھا جی آپ کو بار بار کچھا سودھا کہنے کو بہت کرتا ہے آپ ایسے ہی لکھتی رہے ایسے ہی ہم سب کو پڑھواتی رہے اور ایسے ہی نیرنتر رسنا ذرت رہے ایسے ہی سکری رہے بہت اچھا لگے گا آپ سب ہی مطروں کو بار بار پڑھاؤ بہت بہت دن رہا آپ آپ نے مشلیشن کیا مجھے بہت اچھا لگا نہیں نہیں میں اور کر سکتا تھا سنجوک سے میں نویڑا آگیا ہوں پہ کتابیں آپ کی وہیں لخنوں چھوڑایا ہوں میں نے ابھی تک نہیں 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 کوئی بات نہیں مل جائے لیکن کتابیں میں نے لخنوں میں جسنا پڑھ گیا تو اتنا بہت تھا اب لانا میں بھول گیا جلد راجی میں لگ بات لیکن آپ کو پڑھا پہلے سے پڑھا کوئی ایسا تو نہیں کہ دو دن پہلے پڑھا کوئی ایسا بھی نہیں امیتہ جی کو بار بار پڑھتا رہتا ہو تو آپ کو اتنا بیورسی ڈھن سے اتنا گھر سمالتی ہوئے لکھتے ہیں دورے مرچے پہ کام کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ آسان نہیں گھر بھی سمالے دفتر بھی سمالے اور لیکن بھی سمالے اس لئے میں امیسا اس کیوں کو پڑھام کرتا اور بتاتا رہتا ہوں کہ نہیں اس لئے ہونا آسان نہیں ہے بہت کچھن کام آمیتہ جی بیٹھے ہیں وہ بھی بار بار لکھتی رہتی ہے اور بہت بیست جنگی جیتی ہے دفتر میں اور پھر بھی لکھتی رہتی گھر بھی سمال لائی ہوتا آسان نہیں آپ کے پوچے کو جلدین کی پھر سے بہت 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 سنڈر بہت آتمیتہ سی سدھا جی کے بہت بڑی آتمیتہ سے کھا بھی آیت کرتی ہے تو کیا کھا جی دھنیا بات آپ کی باتیں سنگر بس یہ لگا کہ بہت سندر رشنکار ہوتے ہوئے جو اندر کی دادی ہیں وہ آج بہت گھلس رہی ہیں دادی کے من میں بہت اللہ سچ کہ ہوں تو سدھا جی کے بات پر مجھے بہت پیار بھی آیا اور ہسی بھی آئی تھی جب انہوں نے ہم سے کہا کہ اس میں پوستر میں 20 جولائی 2021 لگ دینا چونکہ میں چاہتی ہوں کہ کتنے سال بعد بھی دیکھے لیکن یہ سورتی بنی رہی تو میرے اس بلکل دیر نہیں کی اس چیز میں اور اس کو کہا کہ یہ چیز بڑھانی جب سب سے پہلا میں نے دادی تھی اور نہ سب سے پہلا کسٹا سنا ان کے پاس لگاتار سوڑنے کے لئے جھگڑا کرتے تے کون سوڑے گا ان کے پاس کون چیپٹ کس سوڑے گا اور کسے کسے سنائیں گی بچوں کو ایڈیس کر کر کسے سناتی تھی تو دادی سے ہی کسٹے ہمارے جیون میں شروع ہوتے اس بات کو سُدھا جی بیتر جانتی ہے بیمدہ جی بیتر جانتی ہے ہم لوگ نہیں جانتا ہے جانیں گے دادی سے کسٹا تو دادی دادا کا ہی ہے اور وہی سے کسٹا آدمی کا شروع ہوتا ہی ہاں اور کسٹا کہنے کے بعد اس کسٹے کو بینتی بینتی جو لگاتی تھے اس لاشا لگاتی تھی لاشا اب تو اس کو گوند جیسا کچھ چپکا چپکا آتا پہلے گوند وہی سہی آتا تھا پیر سے نکالتے خاص کر آم کی پیر سے مہوگے کی پیر سے لاشا نکالتے تھی لا کی اممہ کو دیتے تھی اپ لاشا چھوڑتا نہیں تو بندی کتنے نہ ہو کچھ ہرتی نہیں تھی تو یہ ستتھی کچھ بندی لیٹ کی سمجھ آگئی ہے تو میں اپنی بات توری کر رہی ہوں کی دادی کا یہ ہلاس اور رشنہ کار جی بتائیں آپ لاشا کی بات توری میں کہ رہا تھا کہ سودھا جی جو لاشا جو چھوڑتا نہیں تو کچھ کٹ آر کا بھی لاشا جلدی نہیں چھوڑتا تو ٹکوڑی لاشا جلدی نہیں چھوڑتا تو یہ آسان نہیں ہے تو بار بار یہ پوٹے کے جلدی پگر انہیں کیا ہے تو سلاس کو بھی پرام کرنا چاہتا ہم بچوں میں تو بیزی رہتے ہیں لیکن جب پوٹے پوٹیاں ہوں ہم بچوں تو اس وجہ سے یہ بہت بہت مطلب کیا کہیں اب اس بلکل بلکل یہ ہی گوڑڑن پیریز ہے جی ون گوڑڑن پیریز تو یہ ہی ہے ہی گوڑڑن پیریز یہ ہی ہے ہی ہے ہی ہے اپنے تیسری پلی کو دیکھنا گوڑڑن پیریز ہے امیتہ جی آمیتہ جی آمیتہ بن گئی ہاں وہ چھوٹا ہے جب تھوڑا بڑا ہوتا تو اور محمت بڑھتا ہے ہاں ہاں اس کو کسی سوڑا آمیتہ سوڑا 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 اس نیتیوں کا کولاد پڑھ چل دیں گے چل دیں گے بس کرونا بیدہ کرائیے بس کونہ چاہیے دیکھیں کتاب کتاب سار چکتا کتنی پڑھ کی آدمی پیریت سوڑا چل ہم بھی چل پیچھے پیچھے گیتے تو اب میں آگیا پیچھے نہیں 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 اب آدھر نے سوڑ آدھے جی سے پیچھنا ہے کہ اس تک کے بارے میں اپنے لے کی انو بارے میں اور ہمارے ساتھ جو سمانت عزتی تھی جوڑے ہیں تم کو دھنیوا دیتے میں سٹاری پرم کو سمانتی کی اوڑ دن سوڑ آدمی سوڑ آدمی سوڑ آدمی 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 دیانت پاندی جی ڈیملا ٹکو جی امیتا دو جی نی لیم راکیش جی ایوام میرے سبھی عزیز میتروں آپ سبھی کو میرا حردک ابھی نندن ایوام گن سوڑ اپنے بارے میں اسے فتنہ ہی کہنا چاہوں گی بچپن سے کلم میری ساتھی رہی ہے جی جی ون کی آپا دھاپی میں انیگ وی اگھان آئے پر کلم کا ساتھ نہیں چھوٹ لکھنا میرا زنون ہے کلم کے بینہ میں ادبولی ہوں کلم کو گتی دیتی ہے میری ہی تو پڑے گی اب تم جلو یا میں فرق کیا پڑتا ہے سماج جی ون میں بیاب آنا چاہ دورا چاہ رسٹا چاہ کے ساتھ 21 سدھی میں بھی اس تریوں کو رویوں بیڑیوں پرمپراؤ میں کہہ دے کر سماج دارہ ان کے شوشن پر جب جب من آکروشد کو اٹھتا ہے تب من کا آکروش پگھل کر درد کا ایک ایسا لابا پیدا کرتا ہے کہ کلم سوامی بھی چل ہوتی ہے کہا جاتا ہے کلم تلوار سے بھی ادھک طاقتور ہوتی ہے تلوار تو کیول ویدھنس ہی کرتی ہے جب کلم ویدھنس کے ساتھ سری سماج کا درپڑ ہے کن میرا ماننا ہے رچن کار کو سماج کا بیتر روپ چرہ دکھانے کے ساتھ ساتھ اس کا سماج کرنے کا بھی دائیت نبھانا چاہیے یہ سچ ہے سماج کی ہر سمسیا کا سماج سہد نہیں ہے پر ہمیں یہ نہیں گھونا چاہیے کہ روشنی کی لنڈی کیرن بھی اندھیرے کو دور رکھنے کی طاقت رکھتی ہے سہد کا ادیش صرف روشنی دکھانا ہی نہیں ہے پاٹکوں کا منورنجن کرنے کے ساتھ کچھ نیا پروشن بھی ہے اسی ادیش کی پورتی کے لیے میں نے اپنا یاترہ ورطان جو ہمارے یوروپ کے 21 دن کے رواز پر آدھاریت ہے رچہ ہے جو پاٹکوں کو یوروپ کے درشنی ارسلوں کے ساتھ وہاں کے خان پان سنسکر سے بھی پرچے کروائے گا All India Dot In میرے 33 ورشوں کے خدان ایریا میں رہنے کے اندھروں پر آدھاریت ہے اس پنیاز کے دوارہ منہ خدان کے رہنے والوں پھٹھوڑ زندی رہن سہن کٹنائیوں کار ویدھیوں کے ساتھ اس تھانی لوگ کی سمسیاں کو بھی درشانے کا پیاد کیا ہے اس پنیاز کے لئے میں آدھاری ہوں جنہوں نے مجھے خدان میں اپیوگ میں لائی جانے والی نہ کیول مشیون ورن وہاں کی کارویدی کے بارے میں بھی افغط کر ہے میرا پرثم بال پنیاز میرا ڈریم پروڈ موبائل میں گاؤں کو لکھنے کی پیرنا مجھے اپنے پوتری پوت آیشی اور آرش سے ملی جب بھی میں اپنی نب کاشید پستک لے کر جاتی وہ مجھے کہتے کہ دادی ہمارے لئے بھی کچھ لکھو نا ان دونوں کو کہانی سننے کا بہت شوق ہے ان کو سنائی کہانیوں کو میں پندوں میں اوش ڈالا پر مجھے ایسا نہیں لگا کہ ان پستک روپ میں لائے جائے ایک دن آیشی نے اسے کہا دادی ہم گاؤں پھوک کر رہے ہیں گاؤں میں اس نے جو دیکھا تھا اس کے بارے میں مجھے بتانے لگ اس کے ہاں اور خوشی دیکھ مجھے لگا مہا نگروں میں رہنے والے بچوں کو گاؤں کے بارے میں جاننے کی خود سکتہ ہوتی ہے اس ویچار کو مور دینے کے یعے جن بوا میرے پرثم بار پنیاز آج کا نیر بیوی ستھ ہے کہ کرونا کال میں مووائل آوشتہ بن گیا ہے چاہے پڑھائی ہو یا اس کو ٹیمری کی طرح اپیوگ ملانا یو ٹیوب میں دیکھ کر آرٹ اور کراف سیکھنے کے ساتھ یا بچوں کے کہانی سننے کا بھی ینت بن گیا ہے یا یوں کہیں کہ ساری دنیا ہی اس چھوٹے سے ینت میں تمہ گئی ہے میں آدھرنی سنجیب جیسوال سنجیب جیسوال بھی مشویش آبھاری ہوں جن کے اچھت مار جرشن کے کاران میں اپنے سب کو حقیقت میں بدأ کر اب میں اپنی وانی کو ویرام دیتے ہوئے اپنے مانچاسی اتھتیوں آدھرنی دیانان پانڈی جی ویملا بھنڈاری جی سنجیب جیسوال جی نیرم ٹککک امیتا دووے جی جنہوں نے میرے صرف ایک فون کال پر میرا نیمانتر سوکار مجھے انگرہیت کیا میں دل سے آپ سبھی کو دھنیوال دیتی ہوں میں آدھر جی کو بھی دھنوال دینا چاہوں گی جنہوں نے ہر قدم پر میرا سا دیا راجل جی تو اس کارکرم کی سروی سروی ہے ان کو تتھا ان کی ٹیم کو جس نے پردے کے پیچھے رہ کر کارکرم کو سفل بنانے میں مہت کو یوگدان لیا ان سب کو بھی میرا حردک آبھا ایوان دھنیوات میرے ان سبھی عزیر نتروں کو بھی حردک دھنیوات ایوان آبھا آس جو دھائر کے ساتھ اس کارکرم کے نہ کبھل ساکشی بنے ورن میرا خودصہ وردن بھی کیا دھنیو پھر سے بہت 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 سب کام لوگ آئے وہی میرے میرے بہت اچھا لگ رہا بس آپ ایسے ہی کفہ صبح بنی رہی بس شب کام نائے ہ سب کی سدھا جی کو ایک بہت ساری بہت آئی اور ان کے اندر کی دادی کو پرنام کرتے ہوئے اور اس پریم کو انبھاب کرتے ہوئے اب آج کے اس کارکرم کو یہی پر بیراؤن دے رہے ہیں مجھے بہت برا لگ رہا ہے اور آدھر نیلم راکیج جیسے میں شما مانگ چاہوں گی مجھے انہیں بار بار منچ سے نیچے کرنا پڑ رہا کیونکہ جب رہے ہیں کیونکہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے ان کا صحیح بہت ضروری تھا بہت بہت دہنے والا آپ سب ہی کریں